آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب السیر شروع کی تھی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ سیر جمع ہے سیرت کی اور یہ معاملات کے اندر کسی کا جو طور طریقہ ہو اس کو سیرت کہتے ہیں البتہ استلاح شریعت کے اندر سیر النبی یہ خاص ہے اس طریقے کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا جہاد اور لڑائیوں میں تھا یعنی جہاد اور لڑائیوں کے اندر حضور علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کو سیر کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ بھی پڑھتے ہیں سیرت النبی بھئی سیرت النبی کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے احوال اور ان کے طور طریقے ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جہاد جو ہے یہ فرضِ کفایہ ہے اور کچھ مسلمان بھی اس کو ادا کر دیں تو باقیوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا اور دلیل ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً کہ تمام مشرقین سے قتال کرو جیسے وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ابتدا میں مشرقین سے درگزر کرنے کا حکم تھا اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے ان کو واضح نصیحت کرنے اور بحث کی اجازت دی گئی اور پھر اس کے بعد اگر وہ مشرقین حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور پھر اس کے بعد بلاخر مسلمانوں کو بھی ابتداعا جہاد کی اجازت دی گئی کہ مسلمان خود بھی جہاد کی ابتدا کر سکتے ہیں چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً کہ تم بھی ان سب مشرقین سے لڑائی کرو جیسے وہ تم سب سے لڑائی کرتے ہیں اور نی صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الجہاد ماظن الى یوم القیامہ کہ یہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ فرض ہو کر باقی رہے گا اور فرض بھی کونسا فرضِ کفایہ بھئی اس لیے کیونکہ یہ جہاد جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے فرض نہیں کیا گیا کیونکہ جہاد کی ذات جو ہے اس کے اندر تو افساد ہے اس میں تو شہر اجڑ جاتے ہیں لوگ قتل ہوتے ہیں گھر ویران ہو جاتے ہیں تو جہاد کا جو حکم دیا شریعت نے وہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کو قوت دینے اور مشرقین کے شر کو دور کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے معلوم ہوا جہاد فرض لعینی ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرض لغیری ہی ہے تو لہذا جب یہ فرض لغیری ہی ہے اور بعض کے ذریعے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یعنی دین کی قوت اور دشمن کے شر کو دفع کرنا تو بعض مسلمانوں کے ذریعے جب یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو باقیوں سے یہ ساقط ہو جائے گا جیسے کہ نماز جنازہ ہے اور جیسے کہ سلام کا جواب دینا ہے اور اگر کوئی ایک بھی اس فرض کو قائم نہیں کرتا تو سارے مسلمان گناہگار ہوں گے بھئی کیونکہ یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے بھئی اور نی صاحب ہدایہ نے یہ دلیل بھی ذکر فرمائی کہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اگر فرض عین ہوگا پھر تو سارے لوگوں کو جہاد کرنا پڑے گا اور جب سارے لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے تو پھر تو خود جہاد ہی ختم ہو جائے گا اس لیے کیونکہ جہاد کے لیے اسباب جہاد چاہیے اور اسباب جہاد کے لیے کچھ لوگ چاہیے جو جہاد کے اسباب تیار کریں تو کچھ لوگ چاہیے جو پیچھے باقی رہے تجارت وغیرہ اور اسباب جہاد کو تیار کرنے میں مصروف ہوں البتہ اگر نفیر عام ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ مثلا دشمن کسی علاقے پر خملہ کر دیتے ہیں تو اس علاقے والے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا اور اگر وہ کمزور ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے دشمن زیادہ طاقت کے اندر ہے تو پھر آس پاس کے علاقوں کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا اور اگر ان کے ذریعے بھی مقابلہ ممکن نہیں تو پھر ان کے ساتھ والے علاقوں کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا تو اس طرح جہاد قریب والے علاقوں پر فرض ہوتا چلائے جائے گا یہاں تک کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا جب مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ نفیر عام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ نکلیں گے جہاد کے لیے بلکہ جیسے حج کے اندر بعض لوگ نکلتے ہیں اور بعض پیچھے رہتے ہیں تو یہاں بھی لوگ گروہ دور گروہ جہاد کے لیے نکلیں گے اور کچھ لوگ پیچھے باقی رہیں گے پھر جب ان میں سے کچھ واپس آ جائے تو مزید لوگ جہاد پر نکلیں گے تو اس طریقے سے سارے جہاد میں شرکت کرتے رہیں گے بھئی اور دلیل اس کی ذکر کی تھی کہ نفیر عام کے اندر جہاد تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان فیرو خفافوں وسقالا کہ تم نکلو چاہے حلکے ہو یا بوجھل ہو یعنی چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو چاہے تندرست ہو یا بیمار ہو چاہے جوان ہو یا بوڑے ہو چاہے سوار ہو یا پیدل ہو ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نفیر عام کی قید نہیں ہے قرآن کے اندر لیکن آپ صاحبِ ہدایہ اس کو خاص کر رہے ہیں نفیر عام کے ساتھ تو علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر مختلف غزوات پر تشریف لے جاتے اور بعض کے اندر صحابہ کو بھیجتے تھے جہاد پر تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ نکل سارے مسلمان نکل جاتے بلکہ کچھ جاتے تھے اور کچھ پیچھے باقی رہتے تھے تو اگر یہ حکم عام ہوتا پھر تو کسی کے لیے بھی پیچھے رہنا جائز نہ ہوتا سب کا جہاد پر نکلنا فرض ہوتا لیکن اس موقع پر بھی بہت سے لوگ پیچھے باقی ہوتے تھے مدینہ کے اندر معلوم ہوا یہ جو حکم آیت کے اندر ذکر ہے یہ حکم نفیر عام کے بارے میں ہے عام احوال میں یہ حکم نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بچے پر غلام پر اور عورت پر جہاد فرض نہیں ہے اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو شفقت کا محل ہے اور جہاد کے اندر تو قتل و قتال ہوگا بھئی اور نیس غلام اور عورت جو ہے اس پر بھی جہاد فرض نہیں کیونکہ غلام پر آقا کا حق مقدم ہے اور بیوی پر خاون کا حق مقدم ہے اور خود شریعت نے یہ حق مقدم کیے ہیں خود شریعت نے اپنے حق پر اس آقا کے اور خاون کے حق کو مقدم کیا ہے تو لہذا اس وجہ سے ان پر جہاد واجب نہیں ہے اور اسی طرح کوئی اندھا ہے یا اپاہج ہے یعنی پاؤں سے معذور ہے چل نہیں سکتا یا کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو ان پر بھی جہاد فرض نہیں کیونکہ یہ جہاد سے عاجز ہیں بھئی البتہ جب دشمن کسی علاقے پر حملہ کر دے تو اس علاقے کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا وہ خاون کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے اور غلام پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا وہ آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ امام جو ہے مسلمانوں پر کوئی ٹیکس وغیرہ مقرر نہیں کر سکتا مجاہدین کی مدد کے لیے اس لیے کیونکہ اس کے لیے بیت المال موجود ہے ہاں اگر بیت المال میں مال نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں سے بھی مال جمع کیا جا سکتا ہے مجاہدین کے لیے اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ خونین کے دین حضرت صفان رضی اللہ عنہ سے کئی ذرہیں لیں بھئی اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی شادی شدہ کے مقابلے میں غیر شادی شدہ کو ترجیح دیتے تھے جہاد پر بھیجنے میں اور جو جہاد پر روانہ ہونے والا ہوتا اس کو اس شخص کا گھوڑا دے دیتے تھے جو جہاد پر نہیں جا رہا مانوہ ضرورت کے موقع پر مجاہدین کی مدد کی جا سکتی ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایے نے بابو کیفیت القتال کے اندر جہاد کا طریقہ بتلانا شروع کیا اور فرمایا کہ جب مسلمان کسی علاقے کے اندر داخل ہوں تو فوراں ہی دشمن پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ پہلے ان کو دعوتِ اسلام دیں گے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جڑائی نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ اعلاء ایک کلمت اللہ ہو گیا جہاد کا مقصد حاصل ہو گیا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کی دعوت دیں گے کہ جزیہ ادا کر دو تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اگر وہ جزیہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی اور اگر وہ جزیہ قبول نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جزیہ انہی لوگوں سے قبول کیا جائے گا جن سے جزیہ قبول کرنے کی شریعتیں اجازت دی ہے لہذا اگل مرتد لوگ ہیں انہوں نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے تو ان سے جزیہ لینا جائز نہیں ہے ان کی طرف سے صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی اور انہیں قتل کر دیا جائے گا یا اسی طرح عرب کے جو مشرقین ہیں ان سے بھی جزیہ لینے کی اجازت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کے آخری کتاب ہے وہ انہی عربوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو اور قرآن کے اعجاز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں لہذا ان کا حکم بھی عام مشرقین سے مختلف ہے ان سے بھی جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا یا تو یہ اسلام لے کر آئے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی اور ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اب آئیے آج کے سبب پر وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَادِلَ مَن لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَلَا يَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَن يَدْعُوَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي وَصِيَّتِ عُمَرَى الْعَجْنَادِ فَدْعُهُمْ إِلَا شَهَادَتِ اللَّا إِلَّا 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 اللَّهِ بھئے صاحبِ ہدایہ جہاد کا طریقہ ذکر فرما رہے تھے بتلایا کہ سب سے پہلے جو ہے ان دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو جہاد کا مقصد یعنی اعلاء کلمت اللہ حاصل ہو گیا تو ان سے اب لڑائی نہیں کی جائے گی اور اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر ان کو جزیہ کی طرف بلایا جائے گا کہ جزیہ ادا کر دو تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے تو اگر وہ جزیہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی ان کے ساتھ لڑائی ختم ہو جائے گی بھئی اور اب بتلا رہے ہیں کہ اگر ان دشمنوں کو اسلام کی دعوت پہلے نہیں پہنچی تو پھر جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے جب تک ان کو دعوت اسلام نہ دے دی جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لشکر کے جو امیر ہوا کرتے تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ ان کفار کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دو تو کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے کہ امام لڑائی کرے جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی مگر یہ کہ ان کو دعوت دے دے یعنی وہ کفار جن کو دعوت اسلام نہیں پہنچی امام کے لیے ان سے جنگ جائز ہی نہیں ہے الا یہ کہ ان کو دعوت دے دے پھر اس کے بعد جنگ جائز ہوگی اگر وہ قبول نہیں کرتے یہ معنی ہے کہ امام کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی کرے ان لوگوں سے جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی مگر یہ کہ ان کو دعوت دے دے اور دلیل کیا ہے بوجہ حضور علیہ السلام کے وسیعت کے لشکروں کے امیروں کو جب حضور علیہ السلام کوئی لشکر روانہ فرماتے جہاد کے لیے تو لشکر کے جو امیر ہوتے تھے ان کو حضور علیہ السلام اسی بات کا حکم دیتے تھے تو کہتے ہیں دلیل اس کی جو ہے لقولی علیہ السلام فی وسیعت امیرہ الاجنادی بھئی دیکھئے گزشتہ سبق میں آیا تھا بیہی امارہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام امارہ الجیوش اسی بات کا حکم دیتے تھے حضور علیہ السلام لشکروں کے امیروں کو اور یہاں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں لقولی علیہ الصلاة والسلام فی وسیعت امارہ الاجنادی یاد رکھو جیوش یہ جمع ہے جیش کی اور جیش بھی لشکر کو کہتے ہیں اور اجناد جمع ہے جند کی اور جند بھی لشکر کو کہتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ ذکر کرنا پڑے تو صاحبِ ہدایہ وہی لفظ دوبارہ استعمال نہیں فرماتے بلکہ اس کے لئے نیا لفظ استعمال فرماتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی ان کو لقولی علیہ الصلاة والسلام فی وسیعت امارہ الاجنادی بوجہ حضور علیہ السلام کا جو قول ہے لشکروں کے امیروں کی وسیعت میں حضور علیہ السلام جو لشکر روانہ فرماتے تھے ان کے امیروں کو یہ وسیعت فرماتے یعنی یہ نصیحت ان کو فرماتے تھے یہ آگے حدیث ذکر ہے کہ فدعوہم الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ ان کفار کو ان دشمنوں کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں معلوم ہوا دعوت دینا ضروری ہے اگر ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہے پھر ان کو دعوت دینا واجب نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو ہیں لشکر کے امیروں سے فرماتے تھے فدعوہم الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ ان دشمنوں کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف ولئنہم بالدعوتی جی یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں ولئنہم بالدعوتی یعلمون اور اس لیے کیونکہ وہ دشمن جو ہیں دعوت کے ذریعے جان لیں گے کہ اَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَدْدِينِ کہ ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں دین پر لا على صلبِ الْأَمْوَالِ سَلَبَى يَسْلُبُو کا معنی ہے چھیننا لا على صلبِ الْأَمْوَالِ مال چھیننے کے لیے نہیں وَسَبْ یہ زراری زراری جمع ہے زرریت کی اور زرریت کہتے ہیں اولاد کو کسی شخص کی زرریت اس کے اولاد ہے البتہ یہاں اس سے عورتیں اور بچے سب مراد ہیں کیونکہ صرف بچوں کو ہی قید نہیں کیا جاتا بلکہ عورتوں کو بھی قید کر لیا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَنَّا هُمْ بِدْدَاوَتِ يَعْلَمُونَ اس لیے کیونکہ وہ کفار دعوت کے ذریعے جان لیں گے کہ اَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَدْدِينِ کہ ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں دین پر لا على صلبِ الْأَمْوَالِ وَسَبْ یہ زراری مالوں کو چھیننے اور عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لیے نہیں فَلَعَلَّهُمْ يُجِبُونَ تو شاید کہ وہ مان لیں اجابہ یجیبو اجابتن کا معنی ہے مان لینا قبول کر لینا فَلَعَلَّهُمْ يُجِبُونَ تو شاید کہ وہ مان لیں فَنُقْفَ مُعْنَةَ الْقِتَالِ تو ہماری کفایت ہو جائے گی لڑائی کی مشقت سے فَنُقْفَ ہماری کفایت ہو جائے گی مُعْنَةَ الْقِتَالِ مُعْنَت کہتے ہیں مشقت کو فَنُقْفَ مُعْنَةَ الْقِتَالِ تو ہماری کفایت ہو جائے گی لڑائی کی مشقت اور تکلیف سے ہمیں لڑائی کی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی لڑائی کے بغیر ہی اعلاء کلمت اللہ ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری کفایت ہو جائے گی لڑائی کی مشقت سے اور اگر امام نے ان سے لڑائی کی دعوت دینے سے پہلے ہی تو یہ گناہگار ہوگا لنہی نہی کی وجہ سے کہ اسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے چنانچہ محشی حضرات حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہاد پر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ لا تقاتل قومن حتی تدعوہم کہ کسی قوم سے لڑائی نہ کرنا یہاں تک کہ تم ان کو دعوت دے دو تو معلوم ہوا بغیر دعوت کے لڑائی سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَاتَ لَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ آسِيمًا اور اگر امام نے لڑائی کی ان دشمنوں سے دعوت دینے سے پہلے آسیما وہ گناہگار ہوگا لنہی نہی کی وجہ سے کہ اسے منع کیا گیا ہے وَلَا غَرَامَتَ اور جرمانہ نہیں ہوگا بھئی امام نے دعوت نہیں دی اور لڑائی کی ہے اور اس کے اندر لوگ مارے گئے ہیں تو کیا جرمانہ اور زمان آئے گا امام پر کہتے ہیں نہیں بھئی زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ یہاں پر بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے یاد رکھو مسلمان اور زمی کا مال بھی محفوظ اور معصوم ہے اور جان بھی معصوم ہے عصمت کسے کہتے ہیں حفاظت کو اور عاصم کا معنی ہے بچانے والا عاصم اسی عصمت سے ہے اس میں فاعل ہے عاصم کا معنی ہے بچانے والا تو یاد رکھو یہ جو مال اور جان معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں یہاں بچانے والی کوئی چیز پائی جاتی ہے اور بچانے والی چیزیں دو ہی ہیں ایک اسلام ہے اور ایک دار الاسلام ہے جو مسلمان ہے اس کا بھی مال اور جان محفوظ ہے معصوم ہے اور جو دار الاسلام کے اندر زمی رہتے ہیں ان کی بھی جان اور مال معصوم ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہاں اگرچہ امام نے انہیں دعوت نہیں دی ان کے ساتھ ویسے ہی جنگ شروع کر دی امام گناہگار تو ہوگا لیکن زمان نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو دشمن ہیں نہ ان کے اندر اسلام ہے اور نہ یہ دار الاسلام کے اندر ہیں تو بچانے والی کوئی چیز نہیں تو لہذا ان کی جان بھی معصوم نہیں اور ان کا مال بھی معصوم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَّا غَرَامَتَا اور زمان نہیں آئے گا امام پر لِعَدَمِ الْعَاصِمِ اس لئے کیونکہ بچانے والی چیز موجود نہیں ہے وَهُوَ الدِّينُ عَوِ الْإِحْرَازُ بِدَّارِ اور بچانے والی چیز کیا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ الدِّينُ اور بچانے والی چیز دین ہے یعنی اسلام ہے عَوِ الْإِحْرَازُ بِدَّارِ یا دار کے ذریعے حفاظت ہے دار کے ذریعے محفوظ کرنا ہے یعنی دار الاسلام کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جیسے زمی دار الاسلام میں رہتے ہیں تو ان کی جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ تو کہتے ہیں فَصَارَكَ قَتْلِ النِّسْوَانِ وَالسِّبِيَانِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے عورتوں اور بچوں کا قتل ہے بھئی جنگ کے اندر عورتوں اور بچوں کا قتل جائز نہیں ہے بھئی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لیکن اگر جنگ کے اندر دشمن کے عورتوں اور بچوں کو کوئی قتل بھی کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھو وہاں زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ بہرحال وہ ہیں تو کفار ہی بھئی تو وہاں عصمت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے نہ وہاں اسلام ہے اور نہ یہ دار الاسلام ہے بھئی تو جیسے عورتوں اور بچوں کا قتل اس کی وجہ سے گناہگار تو ہوگا آدمی لیکن اس پر زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں کہ قتل النسوانی وَالسِّبِيَانِ جیسے کہ دشمن کے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا آگے دیکھئے وَيُسْتَحَبُ اَنْ يَدْعُوَ مَنْ بَلَغَتُهُ دَّعْوَتُ مُبَالَغَتًا فِي الْإِنزَارِ بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جن کو دعوت اسلام نہیں پہنچی ان کو دعوت دینا واجب ہے اس کے بعد ہی ان سے لڑائی کی جا سکتی ہے اور اگر دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہے تو پھر دعوت دینا واجب تو نہیں البتہ مستحب ہے پسندیدہ ہے کہتے ہیں وَتُسْتَحَبُ اَنْ يَدْعُوَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَتُ اور مستحب ہے امام کا دعوت دینا ان لوگوں کو جن کو دعوت پہنچ چکی ہے مُبَالَغَتًا فِي الْإِنزَارِ انظرہ يُنزِرُ انزار کا معنی ہے دوسرے کو ڈرانا یا اسی طرح دوسرے کو خبردار کرنا تو جن کو دعوت پہنچ چکی ہے انہیں بھی امام کا دعوت دینا مستحب ہے مُبَالَغَتًا فِي الْإِنزَارِ انزار میں مُبالغہ کرنے کے لیے یعنی خبردار کرنے میں مُبالغہ کرنے کے لیے کہ خوب اچھی طرح یہ لوگ خبردار ہو جائیں بھئی مُبالغةً فِي الْإِنزَارِ یہ خبردار کرنے میں مُبالغہ کرتے ہوئے وَلَا يَجِبُ زَالِكَ لیکن یہ واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَجِبُ زَالِكَ اور یہ دوبارہ دعوت دینا واجب نہیں ہے لِأَنَّهُ سَحَّ اس لیے کیونکہ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْسَلَامُ اَغَارَ عَلَى بَنِ الْمُسْفَلِقِ کہ حضور علیہ السلام نے حملہ کیا بَنُ الْمُسْتَلِقِ پر بَنُ الْمُسْتَلِقِ بھئی یہ ایک قبیلہ تھا کفار کا اور غزوہ بدر کے قریب کے زمانے میں حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام فوراں مسلمانوں کو لے کر خود ان پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے اور اچانک ان پر حملہ کیا بھئی چنانچہ ان کے عورتوں بچوں اور اسی طرح سات سو مردوں کو قیدی بنا لیا گیا یہ تیاری میں تو مشغول تھے لیکن انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام خود ان پر حملہ آور ہو جائیں گے تو چنانچہ یہ سب پکڑے گئے بھئی اور پھر اس کے بعد اس غزوے میں عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھئی یاد رکھو اردو میں رائی جہاں عموماً یہ نام جوویریہ پڑھتے ہیں جوویریہ نہیں ہے بھئی یہ جوویریہ ہے جاریہ کی تصغیر ہے جاریہ کے تصغیر ہے جوویریہ تو اسی غزوے کے اندر حضرت جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں آئیں اور ام المؤمنین بن گئیں بھئی یہ بن المستلق کے سردار کی بیٹی تھی بھئی تو جب سب لوگ گریفتار ہوئے یہ بھی ان میں گریفتار تھیں تو ان کے پاس فیدیہ نہیں تھا ادا کرنے کے لئے اور حضور علیہ السلام کے بلند اخلاق جو ہیں وہ تو کفار تک بھی پہنچے ہوئے تھے تو چنانچہ یہ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میرے پاس فیدیہ نہیں ہے آپ میری مدد فرمائیں تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں کہ تمہارا فیدیہ میں دے دیتا ہوں اور پھر تم سے میں نکاح کر لیتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئیں بھئی اور چنانچہ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا بھئی اور پھر عجیب بھئی یہ جو حضور علیہ السلام نے زیادہ نکاح فرمائے اس کی مسلختیں علماء ذکر فرماتے ہیں ان میں سے ایک مسلحت یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر لیتا تھا عرب والے اس عورت کے سارے قبیلے کو اپنا قریبی عزیز سمجھنے لگتے تھے چنانچہ جب حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تو صحابہ جنہوں نے ان ساروں کو گرفتار کیا ہوا تھا صحابہ نے کہا یہ تو حضور علیہ السلام کے سسرال والے ہو گئے یا سارے قربیلے والے چنانچہ انہوں نے ساروں کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا یہ اثر ہوا ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام اب ہمارے داماد بن گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہمیں چھوڑ دیا تو وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بن المستلق پر حملہ کیا وَهُمْ غَارُونَا اس حال میں کہ وہ غافل تھے اس حال میں کہ وہ غافل تھے بھئی جب وہ غافل تھے معلوم ہوا حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت نہیں دی اگر دعوت دی ہوتی لڑائی سے پہلے پھر تو وہ غافل نہ ہوتے بھئی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے بن المستلق پر حملہ کیا وَهُمْ غَارُونَ اس حال میں کہ وہ غافل تھے وَعَهِدَ إِلَى عُسَامَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اَنْ يُغِیرَ عَلَى عُبْنَا صَبَاحًا وَعَهِدَ اور حضور علیہ السلام نے وعدہ لیا حلق عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اَنْ يُغِیرَ عَلَى عُبْنَا کہ وہ حملہ کریں گے عُبْنَا پر صباحًا صبح کے وقت سُمَّ يُحَرِّقَ پھر اس کو جلا دیں گے پھر اس کو جلا دیں گے بھئی حلق عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا کسی مقام پر تو حضور علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی وعدہ لیا ان سے کہ صبح صویرے ان پر وہ حملہ کریں گے یعنی ایسا وقت کہ وہ غفلت میں ہوں بھئی اور پھر ان کو جلا دیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَعَهِدَ إِلَى عُسَامَةَ اور حضور علیہ السلام نے وعدہ لیا حلق عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اَنْ يُغِیرَ عَلَى عُبْنَا صَبَاحًا کہ وہ عُبْنَا مقام پر حملہ کریں گے صبحاں صبح کے وقت سُمَّ يُحَرِّقَ پھر اس کو جلا دیں گے پھر اس کو جلا دیں گے یعنی ان کے مکانات اور ان کے باغات اور ان کی فصلوں وغیرہ کو جلا دیں گے تاکہ یہ جو شر پسند لوگ ہیں ان کا شر ختم ہو جائے ان کی قوت بکھر جائے ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے عُسَامَةَ رضی اللہ تعالی عنہ سے عہد لیا کہ اَنْ يُغِیرَ عَلَى عُبْنَا صَبَاحًا کہ وہ عُبْنَا پر صبح کے وقت حملہ کریں گے سُمَّ يُحَرِّقَ پھر اس کو جلا دیں گے وَالْغَارَّةُ لَا يَكُونُ بِدَعْوَةٍ اور غفلت نہیں ہو سکتی دعوت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بن المستلق پر حملہ کیا اور وہ غفلت میں تھے وَالْغَارَّةُ لَا يَكُونُ بِدَعْوَةٍ اور غفلت تو دعوت کے ساتھ نہیں ہو سکتی معلوم ہے حضور علیہ السلام نے دعوت نہیں دی تھی آگے دیکھئے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِنْ أَبَوْ ذَلِكَ اگر دشمنوں نے اس کا انکار کیا یعنی اسلام بھی قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے سے بھی انکار کیا تو کہتے ہیں فَإِنْ أَبَوْ ذَلِكَ اور اگر ان دشمنوں نے جزیہ دینے کا بھی انکار کیا استعانوا باللہ تو مسلمان اللہ کی مدد طلب کریں گے علیہم ان دشمنوں کے خلاف وَحَارَبُوْهُمْ اور ان سے جنگ کریں گے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرْعَدَتَ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے جو حضر سلیمان ابن برعیدہ کی حدیث میں ہے حضر سلیمان ابن برعیدہ یہ تابعی ہیں بھئی یہ تابعی ہیں اور یہ اپنے والد برعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ نَبْنِ بُرْعَدَتَ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے سلیمان ابن برعیدہ رحمہ اللہ کی حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَوْ ذَلِكَ فَدْعُهُمْ إِلَى اِعْطَاءِ الْجِزِيَتِ بھئی حدیث کے سارے الفاظ صاحبِ حدائے نے ذکر نہیں فرمائے حدیث کے شروع میں حضور فرماتے ہیں فَدْعُهُمْ إِلَى الشَّحَادَتِ کہ فَدْعُهُمْ إِلَى الشَّحَادَتِ ان کو شہادت کی طرف یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا آگے حدیث کے الفاظ صاحبِ حدائے نے ذکر فرمائے ہیں کہ فَإِنْ أَبَوْ ذَلِكَ تو اگر انہوں نے اس کا انکار کیا یعنی ایمان نہیں لاتے فَدْعُهُمْ إِلَى اِعْطَاءِ الْجِزِيَتِ تو ان کو جزیہ دینے کی طرف دعوت دو جزیہ قبول کرنے کی ان کو دعوت دو اِلَى اَنْ قَالَ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا آگے پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنْ أَبَوْهَا اگر انہوں نے جزیہ کا بھی انکار کر دیا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ تو اللہ کی مدد طلب کرو ان کے خلاف وَقَاتِلْهُمْ اور ان سے لڑائی کرو تو صاحبِ حدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن جزیہ کا بھی انکار کر دے تو پھر اس کے بعد مسلمان اللہ سے مدد طلب کریں اور ان پر حملہ کر دیں بھئی اور دلیل بھی ذکر کر دی کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی طرح ذکر فرمایا کہ اگر دشمن جزیہ کا بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے لڑائی کرو بھئی یہ تو نقلی دلیل تھی آگے عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ اللہ تعالی ہی اپنے دوستوں کے مددگار ہیں اور اللہ تعالی ہی اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں تو لہذا اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ اللہ ہی اپنے دوستوں کے مددگار ہیں اور اپنے دشمن کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں فَيُسْتَعَانُ بِهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ تو اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی تمام امور کے اندر وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِقَ اور مسلمان ان پر نصب کر دیں مجانیق بھئی مجانیق جمع ہے منجنیق کی یاد رکھو منجنیق یہ قدیم آلہ تھا جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر دور پھینکے جاتے تھے تو قدیم زمانے کے اندر دشمن کا طریقہ عموماً یہ ہوتا کہ وہ محفوظ قلعے بنا کر رہتے تھے اور جب دشمن آتا وہ سارے قلعے کے اندر بند ہو جاتے اور دشمن نیچے ہے اور یہ قلعے کی دیواروں کے اوپر سے تیر وغیرہ مار کر دشمن کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیتے تھے تو یہ جو منجنیق آلہ تھا اس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر دور تک پھینکے جاتے تھے تو اس کے ذریعے وہ قلعے کی دیواروں اور دروازوں وغیرہ کو توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی بھئی تو لہذا جنگ کے ہر طریقے کو اختیار کیا جائے گا کہ کسی طرح دشمن کی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے بھئی تو کہتے ہیں وہ نصب علیہم المجانیقہ اور ان کے اوپر مسلمان جو ہے منجنیقے جو ہیں وہ نصب کر دیں گے کما نصب رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام علی الطائفی جیسے کہ حضور علیہ السلام نے طائف والوں پر منجنیقے نصب فرمائیں طائف والوں کے ساتھ لڑائی میں حضور علیہ السلام نے بھی منجنیقے نصب فرمائیں وَحَرَّقُوْهُمْ اور ان کو جلا دیں گے دشمن پر منجنیقے نصب کریں گے وَحَرَّقُوْهُمْ اور ان کو جلا دیں گے معنی یہ ہے کہ وہ تو قیلے کے اندر بند ہیں تو باہر ان کے جو مکانات وغیرہ ہیں یا ان کے درخت وغیرہ ہیں یا ان کی فصلیں وغیرہ ہیں ان سب کو مسلمان آگ لگائیں گے ان کو جلائیں گے تاکہ ان کی قوت ختم ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ان کے درختوں فصلوں اور مکانات وغیرہ کو مسلمان جلائیں گے خود دشمن کو نہیں جلائیں گے کیونکہ کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَرَّقُوْهُمْ اور مسلمان ان کو جلائیں گے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اَحْرَقَ الْبُوَائِرَةً اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی بوائرہ کو جلا دیا تھا یہ کوئی جگہ تھی جہاں پر یہودیوں کے یہودیوں کے خجوریں اور باغات وغیرہ تھے تو یہودیوں کے ساتھ لڑائی کے اندر حضور علیہ السلام نے ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ان کے درختوں اور فصلوں وغیرہ کو جلا دیا تھا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اَحْرَقَ الْبُوَائِرَةً اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بوائرہ مقام کو جلا دیا تھا قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اور مسلمان ان پر پانی بھیجیں گے بھئی جو بھی طریقہ ہو جس کے لیے دشمن کی قوت کو توڑ دیا جائے ان کے فصلوں اور درختوں کو آگ لگا دی جائے گی اگر ان پر دریا کا پانی چھوڑا جا سکتا ہے یا کوئی بند وغیرہ ہے جس کے اندر پانی ہے جس کو چھوڑ کر ان کی فصلوں وغیرہ کو تباہ کیا جا سکتا ہے تو ہر طریقے کو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اور ان پر پانی چھوڑیں گے وَقَتَعُوا أَشْجَارَهُمْ اور ان کے درختوں کو کارٹ دیں گے وَأَفْسَدُوا زُرُوعَهُمْ اور ان کی کھیتیوں کو خراب کر دیں گے لِأَنَّ فِي جَمِعِ ذَلِقَ اس لیے کیونکہ اس سارے کے اندر اِلْحَاقَ الْقَبْتِ وَالْغَيْزِ بِهِمْ وَكَسْرَ شَوْقَتِهِمْ وَتَفْرِيقَ جَمْعِهِمْ فَيَقُونُ مَشْرُوعًا تو اس اِلْحَاقَ الْقَبْتِ بَئِ اَلْحَقَ يُلْحِقُ اِلْحَاقَ کا مانا ہے مِلَانا مِلَانا پہنچانا الْقَبْتِ بَئِ چھوٹا کاف ہے اور لمبی تا ہے آخر میں قَبْت قَبْت کا مانا ہے زلیل اور رسوہ کرنا بئی قَبْتَ يَكْ بِتُو کا مانا ہے کسی دوسرے کو زلیل اور رسوہ کرنا غیز بئی زوا کے ساتھ ہے غیز کا مانا ہے غصہ اور غضب وَقَسْرَ شَوْقَتِهِمْ قَسْر کا مانا ہے توڑنا شوکت کہتے ہیں طاقت اور دبدبے کو قَسْرَ شَوْقَتِهِمْ ان کی طاقت اور دبدبے کو توڑنے کے لئے وَتَفْرِيقَ جَمْعِهِمْ اور ان کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لئے تو کہتے ہیں لئے اَنَّ فِي جَمِعِ ذَالِكَ اس لئے کیونکہ اس سارے کے اندر اِلْحَاقَ الْقَبْتِ وَالْغَيْزِ بِهِمْ ان کے ساتھ ذلت اور غضب کو ملانا ہے ان کے ساتھ ذلت اور غضب کو ملانا ہے یعنی یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے اس کی ورہ سے یہ زلیل اور رسوہ ہوں گے ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی وَالْغَيْزِ بِهِمْ اور نیز اس سے ان کو اور زیادہ غصہ آئے گا اور تکلیف ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لئے اِلْحَاقَ الْقَبْتِ وَالْغَيْزِ بِهِمْ اس لیے کیونکہ اس سارے کے اندر دشمن کو زلت پہنچانا ہے وَالْغَيْزِ بِهِمْ اور ان کو غضب پہنچانا ہے یعنی غضبناک کرنا ہے وَقَسَرَ شَوْقَتِهِمْ اور ان کی طاقت اور دبدبے کو توڑنا ہے وَتَفْرِيقَ جَمْعِهِمْ اور ان کی جمعیت کو منتشر کرنا ہے ان کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے فَيَقُونُ مَشْرُوعًا تو لہذا یہ سب مشروع ہوگا یہ سب چیزیں مشروع ہوں گی جائز ہوں گی بھئی لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں یہ حکم مطلقا نہیں ہے یہ اس صورت میں ان کی فصلوں وغیرہ کو اور درختوں کو ہم تباہ و برباد کریں گے جب اس کے بغیر کامیابی نظر نہ آ رہی ہو اگر اس کے بغیر ہی کامیابی مل جاتی ہے پھر ان کے درختوں اور فصلوں اور مکانات وغیرہ کو ہم تباہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارا کچھ مسلمانوں کے لیے مالِ غنیمت بننے والا ہے تو اسے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَا بَعْصَ بِرَمْ يَهِمْ اور کوئی حرج نہیں ہے ان کو تیر مارنے میں وَإِن کَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ اَسِيرٌ اَوْ تَاجِرٌ اگرچہ ان کے اندر کوئی مسلمان قیدی ہو یا کوئی مسلمان تاجر ہو بھئی دشمن کے اندر کچھ مسلمان تاجر موجود ہیں یا دشمن کے اندر کچھ مسلمان قیدی موجود ہیں تو کیا پھر بھی ان پر تیر اندازی کی جائے گی کیا پھر بھی ان پر منجنیکوں کے ذریعے پتھر برسائے جائیں گے کہتے ہیں ہاں کسی مسلمان قیدی یا مسلمان تاجر کی وجہ سے اس دشمن پر تیر پھینکنے اور پتھر پھینکنے کو بند کر دیا جائے پھر تو جہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا کیونکہ مسلمان تاجر تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور مسلمان قیدی بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے تو پھر تو جہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر ان کی وجہ سے ہم ان پر تیر نہ برسائیں اور ان پر بڑے پتھر نہ برسائیں تو کہتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ان پر تیر برسانے میں رمی ان کا معنی ہوتا ہے پھینکنا عموماً اسے مراد لیتے ہیں تیر پھینکنا کیونکہ قدیم زمانے میں عام یہی طریقہ تھا البتہ اسی کے اندر منجنیکوں کے ذریعے پتھر پھینکنا بھی آ گیا کیونکہ اس کے اندر بھی رمی ہوتی ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یاد رکھو قوت رمی کے اندر ہے حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو قوت پھینکنے کے اندر ہے اور اس پھینکنے کے اندر ساری چیزیں آ گئیں یہ جو بندوق کی گولی ہے یہ بھی اس کے اندر آ گئی یہ بھی دور سے پھینکی جاتی ہے اس کے اندر توپ وغیرہ بھی آ گئی کہ اس کے ذریعے بھی گولے دور سے پھینکے جاتے ہیں اس کے اندر راکٹ اور میزائل بھی آ گئے کہ ان کو بھی دور سے پھینکا جاتا ہے تو دیکھو حضور علیہ السلام کے کلمات کتنے جامع تھے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو قوت پھینکنے میں ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آگئیں اور آج یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دیکھو یہ جو دور سے چیز پھینکی جائے تو اپنے آدمی محفوظ رہتے ہیں اور دشمن کو وہاں نقصان پہنچ جاتا ہے جبکہ دشمن کے آمنے سامنے لڑائی کی جائے گی اس میں تو اپنا بھی نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَّا بَأْسَبِرْ رَمْ يِهِمْ اور کوئی حرج نہیں ان پر تیر پھینکنے میں وَإِنْ قَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ اَسِيرٌ اَوْ تَاجِرٌ اگرچہ ان میں کوئی مسلمان قیدی یا تاجر ہو لِأَنَّ فِي الرَّمْ يِدَفْعَ الظَّرَرِ الْعَامِ بِزَّبِّ عَنْ بَيْزَتِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ فِي الرَّمْ يِ اس لیے کیونکہ تیر پھینکنے میں دفع الظَّرَرِ الْعَامِ عام مسلمانوں کے ضرر کو نقصان کو دور کرنا ہے بِزَبِّ عَنْ بَيْزَتِ الْإِسْلَامِ زَبَّ يَزُبُّ کا معنی بھی ہے ہٹانا اور دور کرنا دیکھو پیچھے لفظ آیا دفع الظَّرَرِ دفعون کا معنی بھی ہٹانا اور دور کرنا اور زبن کا معنی بھی ہٹانا اور دور کرنا دیکھو ایک ہی معنی کے لیے صاحبِ ہدایہ دو الگ الگ لفظ لے کر آئے کہتے ہیں لئے اَنَّا فِي الرَّمْي اس لیے کیونکہ رمی کے اندر دفع الظَّرَرِ الْعَامِ عام مسلمانوں کے ضرر کو دور کرنا ہے بِزَبِّ عَنْ بَيْزَتِ الْإِسْلَامِ اسلام کے قلعے کا بچاؤ کرتے ہوئے اسلام کے قلعے کا بچاؤ کرتے ہوئے یہاں آیا بھائی بَيْزَتُ الْإِسْلَام بَيْزَتُن ویسے اَنڈے کو کہتے ہیں بَيْزَتُن عَرَبِي زُبَان میں اَنڈے کو کہتے ہیں اسی طرح بَيْزَتُن محفوظ جگہ کو بھی کہتے ہیں محفوظ جگہ جیسے قلعہ بغیرہ ہوتا ہے تو یہاں بَيْزَتُ الْإِسْلَام کا ترجمہ کر لیں اسلام کا قلعہ بھائی اور نیز اسلام کے اس قلعے کو بَيْزَا کے لفظ سے صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کیونکہ عام قلعے کے اندر تو وہ حسن و جمال نہیں ہے لیکن اسلام کا قلعہ تو نہایت روشن اور چمکدار ہے تو اس کو بیزا کے لفظ سے ذکر فرمایا بھائی کہ یہ ایک روشن اور چمکدار قلعہ ہے بھائی جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی اور مال بھی محفوظ ہو گیا بھائی جی اب ترجمہ پھر دیکھ لیے جیے لِأَنَّ فِي الرَّمْ يِدَفْعَ الزَّرَرِ الْعَامِ اس لیے کیونکہ تیر پھینکنے میں عام ضرر کو دور کرنا ہے بِذَّبِّ عَنْ بَيْضَتِ الْإِسْلَامِ اسلام کے روشن اور چمکدار قلعے سے بچاؤ کرتے ہوئے یا اسلام کے روشن اور چمکدار قلعے سے ہٹاتے ہوئے کہ اسلام کے روشن اور چمکدار قلعے سے دور کرتے ہوئے ضرر عام کو ختم کیا جاتا ہے بھائی ترجمہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں پھر ایک مرتبہ سارے جملے کا ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں لئے اَنَّ فِي الرَّمْ يِدَفْعَ الزَّرَرِ الْعَامِ بِذَّبِّ عَنْ بَيْضَتِ الْإِسْلَامِ اس لیے کیونکہ رمی کے اندر اسلام کے روشن اور چمکدار قلعے کا بچاؤ کرتے ہوئے عام مسلمانوں کے نقصان کو دور کرنا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَقَتْلُ الْأَسِيرِ وَالتَّاجِرِ زَرَرٌ خَاسٌ جبکہ قیدی اور تاجر کو قتل کرنا یہ تو ضرر خاص ہے یعنی اس کا نقصان صرف اس قیدی کو پہنچے گا یا اس تاجر کو پہنچے گا تو یہ نقصان تو ہے لیکن کچھ خاص لوگوں کو نقصان ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے رمی کی ورہ سے وہ تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ دشمن کا ضرر اور نقصان ختم ہوگا تو کہتے ہیں وَقَتْلُ الْأَسِيرِ وَالتَّاجِرِ زَرَرٌ خَاسٌ اور قیدی کو اور تاجر کو قتل کرنا وہ ایک خاص ضرر ہے تو لہٰذا ضرر خاص کے بجائے ضرر عام کو دور کرنا اولا ہے لہٰذا مسلمانوں کو ان دشمنوں پر تیر اندازی اور پتھر پھینکنے کی اجازت ہوگی وَلِأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو حِسْنٌ عَنْ مُسْلِمِنِ اور اس لیے کیونکہ کم ہی کوئی قلعہ خالی ہوتا ہے کسی مسلمان سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسلمان تو موجود ہوگا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو حِسْنٌ عَنْ مُسْلِمِن اور اس لیے کیونکہ کم ہی کوئی قلعہ خالی ہوتا ہے مسلمان سے فَلَوِمْتَنَعَ بِعْتِبَارِهِ اگر اس کے اعتبار سے امام رک جائے یا وہ جہاد کرنے والا رک جائے لَنْصَدَّ بَابُهُ تو پھر تو جہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا آگے دیکھئے وَإِنْ تَتَرَّسُ بِسْبِيَانِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ بِالْأُسَارَةِ تَتَرَّسُ بَئِ یہ بابِ تَفَاعُل ہے بھئی بابِ تَفَاعُل تو تَتَرُس کا مادہ ہے تَا رَا اور سین تو ایک تَا اپنی اس مادے کی تَا ہے اور ایک تَا بابِ تَفَاعُل تو اس لئے دو تا ہیں وَإِنْ تَتَرَّسُ تو کس طرح ہوگی گردان تَتَرَّسَ یا تَتَرَّسُ تَتَرُسًا تو یہ بابِ تَفَاعُل ہے اور اس کا مانع ہوتا ہے دھال بنانا وَإِنْ تَتَرَّسُ بِسْبِيَانِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ بِالْأُسَارَةِ اور اگر انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یا قیدیوں کو دھال بنا لیا دشمن نے بھئی مسلمان قیدیوں کو یا مسلمان بچوں کو آگے کر دیا کہ اب اگر تم تیر چلاوگے یا پتھر پھینکوگے تو ان کو لگیں گے تو کیا پھر رمی کو بند کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں پھر بھی رمی کو بند نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ تَتَرَّسُ بِسْبِيَانِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ بِالْأُسَارَةِ اور اگر انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو یا ان کے قیدیوں کو دھال بنا لیا لَمْ يَكُفُوا عَنْ رَمْيِهِم تو نہیں رکیں گے مسلمان ان کو تیر مارنے سے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس رمی کے اندر عام مسلمانوں کے نقصان کو دور کرنا ہے وَيَقْصُدُونَ بِالْرَمْ يَلْكُفَارَ اور مسلمان اس رمی کے ذریعے ارادہ کریں گے کفار کا یعنی تیر ماریں گے البتہ تیر پھینکتے ہوئے یا پتھر پھینکتے ہوئے ارادہ کس کا کریں گے کفار کا ارادہ کریں گے ان بچوں کا یا قیدیوں کا ارادہ نہیں کریں گے تو یہ معنی ہے وَيَقْصُدُونَ بِالْرَمْ يَلْكُفَارَ اور اس رمی کے ذریعے کفار کا ارادہ کریں گے لِأَنَّهُ اِن تَعَذَّرَتَمْ يِزُ فِعْلًا اس لیے کیونکہ اگرچہ فرق کرنا ممکن نہیں ہے فیل کے اعتبار سے ہم تیر چلا رہے ہیں یا پتھر پھینک رہے ہیں اب یہاں فیل کے ذریعے تو ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ تیر یا پتھر صرف کفار کو جا کر لگیں ان مسلمان قیدیوں کو یا بچوں کو نہ لگیں تو جب فیل کے ذریعے فرق کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ارادے کے ذریعے تو کم از کم ہم فرق کر سکتے ہیں کہ تیر چلاتے ہوئے ارادہ ان کو فارق کریں پتھر پھینکتے ہوئے ارادہ ان کو فارق کریں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِن تَعَذَّرَتَمْ يِزُ فِعْلًا تمیز کا معنی ہے فرق کرنا امتیاز کرنا لِأَنَّهُ اِن تَعَذَّرَتَمْ يِزُ فِعْلًا اس لیے کیونکہ اگرچہ فیل کے اعتبار سے فرق کرنا ممکن نہیں ہے فَلَقَدْ أَمْكَنَ قَسْتًا تو تحقیق ارادے کے اعتبار سے ممکن ہے ارادے کے اعتبار سے فرق کرنا ممکن ہے وَالتَّاعَتُ بِحَسَبِ طَاقَتِ اور اللہ کی اطاعت طاقت کے بقدر ہی ہوتی ہے یہاں بھی ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اور جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اسی کے بقدر کہ یہاں ہم ان مسلمان قیدیوں یا بچوں کا ارادہ نہیں کر رہے بھئی تو کہتے ہیں وَالتَّاعَتُ بِحَسَبِ طَاقَتِ اور اللہ کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ بندے کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے وَمَا أَصَابُ مِنْهُمْ وَمَا ما سے مراد ہے وہ قیدی یا وہ بچے جن کو دشمن نے ڈھال بنایا ہوا ہے وَمَا اور وہ بچے اور قیدی اَصَابُ جن کو مسلمان پہنچ گئے مِنْهُمْ ان میں سے ان بچوں اور قیدیوں میں سے اَصَابَ يُصِبُ کا معنی ہے پا لینا یا اسی طرح ہے نشانہ لگانا بھئی تو کہتے ہیں وَمَا أَصَابُ مِنْهُمْ اور وہ قیدی اور بچے جو مسلمانوں کا نشانہ بن جائیں جن کو مسلمان پا لیں یعنی جو مسلمانوں کا نشانہ بن جائیں تو کہتے ہیں وَمَا أَصَابُ مِنْهُمْ اور وہ قیدی اور بچے جنہیں مسلمان پا لیں یعنی جو مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن جائیں لَا دِیَتَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَارَةَ تو ان مسلمانوں پر نہ تو ان کی دیت ہے اور نہ کفارہ ہے لِأَنَّ الْجِحَادَ فَرْضٌ اس لیے کیونکہ جہاد فرض ہے وَالْغُرُمَاتُ لَا تُقْرَنُوا بِالْفُرُوزِ اور زمان جو ہیں لَا تُقْرَنُوا ان کو ملایا نہیں جا سکتا بِالْفُرُوزِ فرضوں کے ساتھ بھئی جو چیز فرض ہے اس کے ساتھ زمان کو نہیں ملایا جا سکتا کیونکہ فرض جو ہے وہ تو اللہ کی اطاعت ہے بھئی اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زمان نہیں آ سکتا تو یہاں بھی مسلمان جہاد کر رہے ہیں لہذا اس جہاد کی وجہ سے ان پر زمان نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں وَالْغَرَمَاتُ لَا تُقْرَنُوا بِالْفُرُوزِ اور زمان جو ہیں وہ فرضوں کے ساتھ نہیں ملتے بِخِلَافِ حَالَتِ الْمَخْمَصَتِ مَخْمَصَا بھئی سواد کے ساتھ ہے مَخْمَصَا بھوک کو کہتے ہیں مَخْمَصَا بھوک کو کہتے ہیں بھئی بھئی اوپر مسئلہ گزرا تھا کہ اگر دشمن کے پاس مسلمان قیدی ہیں یا تاجر ہیں تو پھر بھی تیر چلائے جائیں گے یاد رکھو اس مسئلے کے اندر حسن ابن زیاد رحمہ اللہ وہ اختلاف کرتے ہیں حسن ابن زیاد رحمہ اللہ وہ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کے اندر مسلمان تاجر یا قیدی ہیں تو پھر ان پر تیر یا پتھر وغیرہ نہیں برسائے جا سکتے اور اگر برسائے جائیں گے اور وہ مارے جاتے ہیں مسلمان قیدی یا تاجر تو ان کا زمان آئے گا بھئی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بھوک پر جیسے دیکھو ایک مسلمان کے پاس کسی دوسرے مسلمان کا مال موجود ہے تو اب اس مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال کھانا جائز نہیں ہے لیکن شدید بھوک کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ اس میں سے کھا سکتا ہے البتہ یہ جتنا کھائے گا اس کا زمان اس کو دینا پڑے گا توجہ ہے تو حسن ابن زیاد رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے بھوک کے اندر ضرورت کی وجہ سے شریعت نے دوسرے مسلمان کا مال کھانے کی اجازت دی لیکن وہاں زمان آتا ہے یہاں بھی جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اگر تیروں کو چلایا جائے گا تو اس کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان تاجر یا قیدی مرتا ہے تو اس کا زمان بھی آئے گا جیسے بھوک کے اندر ضرورت کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا مال کھانا جائز تھا لیکن زمان آتا تھا یہاں بھی جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اگر تیر مارے گا تو اس میں بھی زمان آئے گا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں بخلاف حالت المخمستی بخلاف بھوک کی حالت کے لئنہو لا يمتنع مخافت الزمانی اس لیے کیونکہ وہ بھوکا شخص جو ہے وہ زمان کے خوف سے باز نہیں رہے گا ایک آدمی کو شدید بھوک لگیا اس کے لیے تو اسے مسلمان کا مال کھانا جائز ہے تو وہ زمان کے خوف سے مال ہی نہ کھائے ایسا نہیں ہوگا اس کی جان زیادہ ہو رہی ہے تو اس مال کو کھانے کی وجہ سے اس کو ایک عظیم فائدہ مل رہا ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی تو وہ زمان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا وہ اس کو کھا لے گا بھئی معلوم ہوا بھوک کی صورت میں وہاں احیاء نفس ہے نفس کو بچانا ہے اس کو زندگی دینا ہے اور جہاد کے اندر تو اطلاف نفس ہے نفس کو تلف کرنا ہے حلاق کرنا ہے تو احیاء نفس کے اندر انسان زمان کی پرواہ بھی نہیں کرتا لیکن اطلاف نفس کے اندر تو انسان زمان کی پرواہ کرے گا کہ بھئی اگر میں ان کو قتل کروں گا تو میرے اوپر تو زمان آ جائے گا تو پھر وہ قتل سے ہی رک جائے گا اور جہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف حالت المخمصتی بخلاف بھوک کی حالت کے لئنہو لا یمتنع مخافت الزمانی اس لئے کیونکہ وہ بھوک والا شخص جو ہے وہ زمان کے خوف سے رکے گا نہیں لما فیہ من احیاء نفسی اس لئے کیونکہ اس کی اندر اس کی زندگی کا باقی رکھنا ہے اس کی جان کو زندگی دینا ہے امال جہاد فمبنیون على اطلاف نفسی اور باقی جہاد جو ہے تو اس کی بنیاد نفس کو تلف کرنے پر ہے یعنی نفس کو حلاق کرنے پر ہے فیمتنع حضر الزمانی تو وہ جہاد کرنے والا زمان کے خوف سے رک جائے گا تو دونوں میں فرق آ گیا بات سمجھ میں آ گئی اور نیز علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھوک کی حالت اور جہاد کی حالت میں فرق ہے اس لئے کیونکہ جہاد فرض ہے واجب ہے اور واجب کے اندر سلامتی کی شرط نہیں ہے جب ایک چیز شریعت نے واجب کی ہے تو اس کے اندر سلامتی کی شرط نہیں ہے جبکہ بھوک کے اندر غیر کا مال کھانا یہ واجب نہیں ہے یہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر سلامتی شرط ہے تو واجب کے اندر سلامتی شرط نہیں ہے کہ جہاد تب ہی کیا جائے گا جب کسی کو نقصان نہ پہنچے جبکہ بھوک کے اندر دوسرے کا مال کھانا مباہ ہے اور مباہ جو ہے وہ مقید ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ کہ اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے بات سمجھ میں آ گئی آگے دیکھئے مسلمانوں کا لشکر جہاد کیلئے جا رہا ہے بھئی تو کیا اس میں عورتیں شامل ہو سکتی ہیں اور کیا قرآن کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی جب بڑا لشکر ہے تو یہاں پر اتمنان ہوگا کہ یہ عورتیں یا یہ قرآن دشمن کے ہاتھ نہیں لگ سکتے تو ان کے اندر عورتوں کا یا قرآن کا لے جانا جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَائِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ اور کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کو اور قرآن کو نکالنے میں مسلمانوں کے ساتھ اِذَا كَانَ عَسْكَرًا عَظِيمًا جَبْ بَڑا لَشْكَرْ حُوْ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ جِسْ پر اتمنان ہو جب ایسا بڑا لشکر ہو جس پر اتمنان ہو کہ اس کو دشمن شکست نہیں دے سکتا لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ السَّلَامَةُ اس لئے کیونکہ غالب جو ہے وہ سلامتی ہے وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ اور غالب چیز میں متحقق کی طرح ہوتی ہے یعنی ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتی ہے وَيُقْرَهُ اِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا اور ان کا نکالنا مکروح ہے فِي سَرِيَّةٍ سریعہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو بھئی لڑائی کے لیے جو چھوٹی جماعت نکلے اس کو سریعہ کہتے ہیں اور یہ سرایسری سے ہے اور سرایسری کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا تو چونکہ یہ بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو یہ چھوپ کر رات کو سفر کرتے ہیں کہ دشمن کو خبر نہ ملے بھئی یوں کہ مجاہدین کا دستہ بھئی چھوٹا دستہ تو اگر مجاہدین کا چھوٹا دستہ ہے تو اس کے اندر عورتوں کا یا قرآن کو لے کر نکلنا مکروح ہے کیونکہ ان پر اتمنان نہیں ہے یہ تو شکست بھی کھا سکتے ہیں تو یہ عورتیں یا قرآن دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ اِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ اور مکروح ہے ان کو نکالنا چھوٹے دستے کے اندر لا يؤمنوا علیہا جن پر اتمنان نہ ہو لئن فیہ تعریضہن علی الزیاعی والفضیحة لئن فیہ اس لئے کیونکہ سریعہ کے اندر عورتوں کو نکالنا تعریضہن وہ ان عورتوں کو پیش کرنا ہے علی الزیاعی زیاہ ہونے پر والفضیحة اور رسوائی پر جب چھوٹے دستے کے اندر عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ تو گویا آپ خود ان عورتوں کو زیاہ کر رہے ہیں اور ان کو رسوا کر رہے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ آ جائیں گی تو کہتے ہیں لئن فیہی تعریضہن علی الزیاعی والفضیحة اس لئے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کو لے کر نکلنا یہ تو ان کو پیش کرنا ہے زیاہ ہونے پر اور رسوائی پر و تعریض المصاحفی علی الاستخفافی اور سریعہ کے اندر قرآن لے کر نکلنا یہ تعریض المصاحفی علی استخفافی وہ تو قرآن کو پیش کرنا ہے احانت پر استخفاف کا کیا معنی ہے دوسرے کی توہین کرنا احانت کرنا تو سریعہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اس پر تو دشمن قابو پاس سکتا ہے تو گویا آپ خود قرآن کو احانت پر پیش کر رہے ہیں کیونکہ دشمن کے ہاتھ قرآن لگے گا تو وہ قرآن کی احانت کریں گے مسلمانوں کو غزبناک کرنے کے لئے جیسا کہ آج کل دنیا میں کفار کر رہے ہیں بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اس لئے کیونکہ سریعہ کے اندر ان کو لے کر نکلنے میں تعریضہن علی الزیاعی والفضیحتی وہ ان عورتوں کو ضائع ہونے اور رسوائی پر پیش کرنا ہے و تعریض المصاحفی علی الاستخفافی اور وہ مصحفوں کو پیش کرنا ہے احانت پر فَإِنَّهُمْ يَسْتَخِفُونَ بِهَا اس لئے کیونکہ کفار جو ہیں وہ ان مصحفوں کی توہین کریں گے مغایزتاً للمسلمین مسلمانوں کو غزب دلانے کے لیے وَهُوَ التَّعویلُ السَّحِحُ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاة والسلام اور یہی درست تعویل ہے حضور علیہ السلام کے قول کی کہ آپ نے فرمایا لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّي کہ تم قرآن کو لے کر سفر نہ کرو دشمن کی زمین میں بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو لے کر دشمن کی زمین میں سفر نہ کرو بعض علماء نے اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ چونکہ قدیم زمانے کے اندر قرآن کم ہوا کرتے تھے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لیکن صاحبِ ہدایے نے آپ کو بتلایا کہ نہیں صحیح تعویل یہی ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دشمن کے علاقے کے اندر اگر تم قرآن کو لے کر نکلو گے تو اگر قرآن ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ قرآن کی احانت کریں گے اس لئے حضور نے منع فرمایا ہے تو یہ معنی ہے وَهُوَ التَّعویلُ الصَّحِحُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور یہی صحیح تعویل ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی کہ لَا تُسَافِرُ بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِي کہ تم لوگ سفر نہ کرو قرآن کے ساتھ دشمن کی زمین میں وَلَاُ دَخَلَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ لَا بَأَسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَةِ ہاں اگر کوئی مسلمان امان لے کر دار الحرب میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ قرآن لے کر جا سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ یہ لوگ بدعہتی نہیں کرتے انہوں نے مجھے امان دیا ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو کہتے ہیں وَلَاُ دَخَلَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ اور اگر کوئی مسلمان ان پر داخل ہوا امان کے ساتھ لَا بَأَسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَةِ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے لے قرآن کو اِذَا كَانُوا قَوْمَ يُوفُونَ بِالْعَهْدِ جب وہ ایسے لوگ ہوں جو وعدہ پورا کرتے ہوں جو عہد کو اور معاہدے کو پورا کرتے ہوں لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّعَرُّزِ اس لئے کیونکہ ظاہر جو ہے وہ عادم تعارض ہے یعنی یہ لوگ تعارض نہیں کریں گے تعارض کا معنی کسی چیز کے پیچھے پڑھنا تو وہ تعارض نہیں کریں گے یعنی اس معاملے میں دخل نہیں دیں گے اور قرآن کی احانت نہیں کریں گے وَالْعَجَائِذُ يَخْرُجْنَ فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ عَجَائِذ جمع ہے عجوز کی اور عجوز بڑھی عورت کو کہتے ہیں وَالْعَجَائِذُ يَخْرُجْنَ فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ اور بوڑھی عورتیں نکل سکتی ہیں بڑے لشکر کے اندر لِعِقَامَتِ عَمَلٍ يَلِيقُ بِهِنَّ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے جو ان کے مناسب ہے یعنی بوڑھی عورتیں نکل سکتی ہیں تاکہ جو کام ان کے مناسب ہے وہ کام لشکر کے اندر سرانجام دیں یہ معنی ہے لِعِقَامَتِ عَمَلٍ يَلِيقُ بِهِنَّ تاکہ وہ ادا کریں اس عمل کو جو ان کے لائق ہو جو ان کے مناسب ہو قَدْطَبْخِ وَالْسَقِي وَالْمُدَاوَاتِي قَدْطَبْخِي جیسے کہ کھانا پکانا ہے وَالْسَقِي اور جیسے کہ پانی پلانا ہے وَالْمُدَاوَاتِي اور جیسے کہ علاج معالجہ ہے کوئی بیمار وغیرہ ہوگا اس کا خیال رکھیں گی اور مجاہدین کیلئے کھانا وغیرہ بنائیں گی اور پانی وغیرہ پلائیں گی فَأَمَّ الشَّوَابُ باقی جوان عورتیں جو ہیں شواب جمع ہے شابہ کی با مشدد ہے تو کہتے ہیں فَأَمَّ الشَّوَابُ اور باقی جوان عورتیں جو ہیں فَقَرَارُهُنَّ فِي الْبُیُوتِ اَدَفَعُ لِلْفِتْنَةِ تو ان کا گھروں میں رہنا اَدَفَعُ وہ زیادہ دور کرنے والا ہے لِلْفِتْنَةِ فِتْنَةِ فِتْنَةِ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی غیرہ عبارتیں چل رہی ہیں انسان ان کی فصاحت و بلاغت پر حیران رہتا ہے دیکھو بات کو کتنے عجیب اور پر لطف انداز میں ادا فرماتے ہیں کہتے ہیں فَأَمَّ الشَّوَابُ باقی جوان عورتیں جو ہیں فَقَرَارُهُنَّ فِي الْبُیُوتِ اَدَفَعُ لِلْفِتْنَةِ ان کا گھروں میں رہنا وہ فتنے کو زیادہ دور کرنے والا ہے یعنی ایک طرف دشمن کا شر دور کرنا ہے ایک طرف فتنے کا شر دور کرنا ہے یہ گھروں میں رہیں گی تو اس میں فتنہ زیادہ دور ہوگا بھئی باہر نکلیں گی تو اس میں فتنے کا خطرہ ہے بھئی تو ان کا گھروں میں رہنا اَدَفَعُ لِلْفِتْنَةِ یہ فتنے کو زیادہ دور کرنے والا ہے وَلَا يُبَاشِرْنَا الْقِتَالَةِ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی باشارہ یوباشر کے معنی ہے سرانجام دینا ولا یوباشر نل قتالہ اور یہ لڑائی سرانجام نہیں دیں گی یہ بوڑی عورتیں بھئی جوان عورتوں کو تو نکلنا ہی نہیں چاہیے بوڑی عورتیں اگر جہاد پر نکلتی بھی ہیں تو وہ لڑائی نہیں کریں گی کیونکہ اگر وہ لڑائی کے اندر شامل ہوں گی تو پھر اس صورت کے اندر دشمن سمجھے گا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں ان کے پاس لڑنے کیلئے اب مرد ہی نہیں رہے عورتیں آ کر لڑ رہی ہیں تو لہذا اس لئے بوڑی عورتیں نکلیں گی وہ اور خدمت وغیرہ کا کام تو سرانجام دیں گی لیکن لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیں گی بھئی ہاں اگر کہیں بہت ضرورت پیش آ جائے تو پھر وہ لڑائی میں حصہ لے سکتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں ولا یوباشر نل قتالہ اور یہ بوڑی عورتیں جو ہیں وہ لڑائی سرانجام نہیں دیں گی لئنہو يستدل بھی علا ضعف المسلمین اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے تو استدلال کیا جائے گا مسلمانوں کی کمزوری پر الا عند ضرورتی مگر ضرورت کے وقت ضرورت کے وقت پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں ولا يستحب اخراجہن للمبازعات والخدمت مبازعہ کہتے ہیں بھئی صحبت کرنا ولا يستحب اور یہ مستحب نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اخراجہن نائقین عورتوں کو نکالا جائے للمبازعاتی صحبت کرنے کے لئے والخدمتی اور خدمت کے لئے بھئی بعض مجاہدین اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ جہاد بھی کریں اور بیوی سے صحبت بھی کر سکیں اور وہ خدمت بھی کریں کہتے ہیں نہیں بھئی ان کو صحبت اور خدمت کی نیت سے لے جانا صحیح نہیں ہے اگر ضروری ہے لے جانا تو پھر باندیوں کو لے جا سکتے ہیں آزاد عورتوں کو نہیں لے جا سکتے تو کہتے ہیں اور اگر یہ ضرور ہی نکالنے والے ہیں لے جانے والے ہیں تو پھر باندیوں کو لے کر نکلیں دون الحرائری نہ کہ آزاد عورتوں کو وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْأَتُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا اور عورت لڑائی نہیں کر سکتی مگر اپنے خاوند کی اجازت سے وَلَا الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اور نہ غلام لڑائی کر سکتا ہے مگر اپنے آقا کی اجازت سے لِمَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ خاوند کا اور آقا کا حق مقدم ہے مگر یہ کہ دشمن حملہ کر دے کسی شہر پر پھر اس وقت عورت بھی لڑائی کر سکتی ہے اور غلام بھی لڑائی کر سکتا ہے لِزْظَرُورَتِ ضرورت کی وجہ سے کیونکہ جہاد اب فرض عین ہو چکا ہے آگے دیکھئے وَيَمْبَغِيْلِ الْمُسْلِمِينَ اللَّا يَغْدِرُو وَلَا يَغُلُو وَلَا يَمْسُلُو وَيَمْبَغِيْلِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لئے مناسب یہ ہے اللَّا يَغْدِرُو کہ وہ بدعہدی نہ کریں غدر کہتے ہیں بدعہدی کرنا دھوکہ دینا اور مناسب ہے مسلمانوں کے لئے اللَّا يَغْدِرُو کہ وہ بدعہدی نہ کریں وَلَا يَغُلُّوا اور مالِ غنیمت میں سے چوری نہ کریں وَلَا يَمْثُلُوا اور مسلح نہ کریں مسلمانوں کو لڑائی کے اندر دھوکہ دینے سے بھی منع کیا گیا ہے مالِ غنیمت میں چوری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور مسلح کرنے سے یعنی دشمن کی شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا لَا تَغُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا کہ تم لوگ جو ہیں لَا تَغُلُوا مالِ غنیمت میں سے چوری نہ کرو وَلَا تَغْدِرُوا اور تم دھوکہ نہ دو یعنی بدعہدی نہ کرو معاہدے کو نہ توڑو وَلَا تَمْثُلُوا اور مسلح نہ کرو اب صاحبِ حدایہ ہرے کا معنی بیان کریں گے ایک لفظ کیا آیا تھا حدیث میں لَا تَغُلُوا غلَا يَغُلُوا غلول کا کیا معنی ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلْغُلُولُ السَّرِقَةُ مِنَ الْمَغْنَمِ اور غلول جو ہے وہ مالِ غنیمت سے چوری کرنا ہے وَلْغَدْرُوا دوسرا لحس پہ حدیث میں آئے تھا وَلَا تَغْدِرُوا اب اس کا معنی ہے بیان کر رہے ہیں وَلْغَدْرُ الْخِيَانَتُ وَنَّقْزُ الْعَهْدِ اور غدر جو ہے خیانت اور عہد کو توڑنا ہے یاد رکھو خیانت کا معنی ہے دھوکہ دینا اور اسی طرح یاد رکھو خیانت کا ایک معنی جو ہے وہ کسی کے ساتھ مال کے اندر غبن کرنا وَلْنَقْزُ الْعَهْدِ اور نقضِ عہد کا معنی ہے عہد کو توڑنا معاہدے کو توڑنا تو صاحبِ ہدایہ غدر کا معنی بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وَلْغَدْرُ الْخِيَانَتُ وَنَقْزُ الْعَهْدِ اور غدر جو ہے وہ دھوکہ دینا اور معاہدے کو توڑنا ہے غدر کا کیا معنی ہے دھوکہ دینا اور معاہدے کو توڑنا وَالْمُسْلَطُ الْمَرْوِيَّةُ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ مَنْسُوخَةٌ بِالنَّهِي الْمُتَآخِرِ وَهُوَ الْمَنْقُولِ بھئی حدیث کے اندر مسلے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لڑائی کے اندر دشمن کے ناک کاٹنا کان کاٹنا ہونٹوں کو کاٹنا وغیرہ اور اس کی شکل بگاڑنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے تو دلوں میں شوبہ پیدا ہوتا ہے وہ قصہ عورانیین کی ورہ سے آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر کہ قبیل عورانہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آ کر رہنے لگے لیکن یہاں ان کے رنگ زر پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے حضور علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور اپنی یہ تکلیف ذکر کی تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بھی ان کو بتایا اور باقیدہ اس علاج کا بندوبست بھی فرما دیا چنانچہ ان سے کہا کہ مدینہ منورہ کے قریب فلا مقام پر مسلمانوں کی صدقے کی اونٹنیاں ہیں بھئی وہاں چلے جاؤ وہاں رہو اور وہاں ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور اس کا پیشاب بھی پیو اس سے تمہیں شفاہ مل جائے گی چنانچہ یہ لوگ وہاں چلے گئے اور پھر وہاں وہ تندرست ہو گئے لیکن یہ ایسے احسان فراموش لوگ تھے کہ انہوں نے وہاں پر ان چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا صحابہ گئے اور ان کو پکڑ کر لے آئے بھئی تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھید دی گئیں اور اسی طرح پھر ان کو تبتی ہوئی ریت پر باہر ڈال دیا گیا جہاں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے تو دلوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح سے منع فرما رہے ہیں حالانکہ ان لوگوں کا بھی مسلح کیا گیا تھا کہ ان کے آنکھیں پھوڑ دی گئی تھی بھئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ وہ جو عرانیین کے قصے کے اندر حضور علیہ السلام نے مسلح فرمایا تھا وہ مسلح کے بارے میں نہیں آنے سے پہلے کی بات ہے اس وقت تک ابھی مسلح کی نہیں نہیں آئی تھی اس وقت تک مسلح منع نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد مسلح کی نہیں آگئی تو پھر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تو کہتے ہیں والمسلط المرویت فی قصت العرانیین اور وہ مسلح جس کو روایت کیا گیا ہے عرانیین کے قصے میں منسوختن وہ منسوخ ہے بن نحی المتاخری اس نحی کی وجہ سے جو متاخر ہے جو اس کے بعد آئی ہے وَهُوَ الْمَنْقُولُ اور اسی کو نقل کیا گیا ہے لَا تَغُلُّ وَلَا تَغْدِرُ وَلَا تَمْسُلُ یہ اس کے بعد کی نحی ہے بھئی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نحی متاخر تھی وَهُوَ الْمَنْقُولُ اور وہی منقول ہے آگے دیکھئے بھئی وَلَا يَقْتُلُ مْرَأَةً وَلَا سَبِيًّا وَلَا شَيْخًا فَانِيًّا وَلَا مُقَادًا وَلَا عَمًّا یہاں سے آپ کو صاحبِ ہدایے یہ بتلا رہے ہیں کہ مجاہدین کے لیے دشمن کی عورتوں کو یا بچوں کو یا اندھوں کو یا اپاہج ہے یا کوئی بہت بڑھا شخص ہے مجاہدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو قتل کریں بھئی بھئی یاد رکھئے یہ جو عبارت ہے وَلَا يَقْتُلُ مْرَأَةً اس کا عطف ہے یہ جو ایک ڈیڑھ سطر قبل متن گزرا تھا وَيَمْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّا يَغْدِرُ وَلَا يَغُلُّ وَلَا يَمْسُلُو تو اسی پر عطف ہے وَلَا يَقْتُلُ مْرَأَةً پیچھے متن کیا آیا وَيَمْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّا يَغْدِرُ اور مناسب یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ دھوکہ نہ دیں اسی پر عطف ہے وَلَا يَقْتُلُ مْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا تو کہتے ہیں وَلَا يَقْتُلُ مْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا اور مناسب یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کریں وَلَا صَبِيًّا اور نہ یہ کہ وہ کسی بچے کو قتل کریں وَلَا شَيْخًا فَانِيًّا اور نہ کسی بہت بڑھے شخص کو شیخ فانی شیخ کا معنی بڑھا شیخ فانی جو بہت بڑھا ہے یعنی فانا کے قریب ہی ہے مرنے ہی والا ہے بھئی تو وہ کہتے ہیں وَلَا شَيْخًا فَانِيًّا اور نہ کسی بہت بڑھے آدمی کو وَلَا مُقْعَدًا اور نہ کسی اپاہج کو وہ شخص جو ٹانگوں سے معذور ہے وَلَا مُقْعَدًا اور نہ کسی اپاہج کو مسلمان قتل کر سکتے ہیں وَلَا أَعْمَا اور نہ اندھے کو لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْقَتْلِ عِندَنَا هُوَ الْخِرَابُ بھئی یاد رکھو کر سکتا ہے اس کا قتل جائز ہوگا اور یہ عورتیں بچے وغیرہ جو پیچھے ذکر ہوئے یہ تو جنگ ہی نہیں کر سکتے لہذا ان کا قتل بھی جائز نہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْقَتْلِ عِندَنَا اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ چیز جو قتل کو مباح کرنے والی ہے وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُمْ اور یہ جنگ تو ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ جو پیچھے ذکر ہوئے وَلِهَادَ لَا يُقْتَلُ يَابِسُ الشِقِّ اور اسی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا يَابِسُ الشِقْ کو شِقْقُن شِقْقُن کہتے ہیں آدھے حصے کو کسی چیز کا جو آدھا اور نصف حصہ ہے اس کو شِقْ کہتے ہیں اور یابِس کا معنی ہے خوشک بھئی یابِسُ شِقْ وہ آدمی جس کے بدن کا کچھ حصہ سوکھ گیا ہے کچھ حصہ سوکھ گیا ہے یعنی اب وہ معذور ہے بھئی وہ جیسے فالج وغیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَا يُقْتَلُ يَابِسُ الشِقْ قتل نہیں کیا جائے گا اس شخص کو جس کے بدن کا آدھا حصہ خوشک ہو چکا ہے یعنی وہ مفلوج ہے وَلْمَقْتُوعُ الْيُمْنَ اور اسی طرح قتل نہیں کیا جائے گا اس شخص کو بھی جس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے وَلْمَقْتُوعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ اسی طرح قتل نہیں کیا جائے گا اس شخص کو بھی کہ جس کا ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹا گیا ہے یعنی یہ جنگ نہیں کر سکتے تو انہیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَالِفُنَا فِي الشَّيْخِ وَالْمُقْعَدِ وَالْأَعْمَى اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالى رحمتا واسعا وہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں فِي الشَّيْخِ بُوڑِ آدمی کے بارے میں وَالْمُقْعَدِ وَالْأَعْمَى اور اندھے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا چاہے بڑھا مرد ہو چاہے اندھا مرد ہو اور چاہے اپاہج مرد ہو مرد ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُبِحَ عِنْدَهُ الْكُفْرُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو قتل کو مباح کرنے والی ہے ان کے نزدیک الْكُفْرُ وہ کفر ہے ہمارے نزدیک قتل کو مباح کرنے والی چیز جنگ ہے اور ان کے نزدیک قتل کو مباح کرنے والی چیز کفر ہے تو کہتے ہیں جو ہے دلیل جو ہے ما بینا وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ ہمارے نزدیک قتل کو مباح کرنے والی چیز وہ جنگ ہے وہ کفر نہیں ہے وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَا عَنْ قَتْلِ الصِّبِيَانِ وَالزَّرَارِي وَقَدْ صَحَّ اور تحقیق کے بعد صحیح طور پر ثابت ہے اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَا عَنْ قَتْلِ الصِّبِيَانِ وَالزَّرَارِي کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بچوں اور عورتوں کے قتل سے عَنْ قَتْلِ الصِّبِيَانِ وَالزَّرَارِي بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زراری جمع ہے زرریت کی اور زرریت اولاد کو کہتے ہیں لیکن یہاں مجازن زراری سے عورتیں مراد ہیں وجہ یہ کہ بچوں کا ذکر پیچھے الگ آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عَنْ قَتْلِ الصِّبِيَانِ وَالزَّرَارِي تو بچوں کا ذکر جب الگ ہے معلوم ہوا زراری سے مراد عورتیں ہیں اور عورتوں کو زراری اس لیے کہا کیونکہ عورتیں سبب ہیں اولاد کا عورتیں سبب ہیں اولاد کا تو مسبب بول کر سبب یعنی عورتوں کا ارادہ کیا گیا تو کہتے ہیں وَقَدْ الصَّحْحَا اور تحقیق یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ قَتْلِ الصِّبِيَانِ وَالزَّرَارِي کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا وَحِينَ رَآ رَآ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة مقتولتاً اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قتل کی ہوئی عورت کو دیکھا جہاد کے دوران ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جسے مسلمانوں نے قتل کیا تھا تو قالا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ حرف تنبی ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو لڑائی نہیں کر سکتی پھر اس کو کیوں قتل کیا گیا پھر باقاعدہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کے قتل سے منع کا حکم دیا بھئی آگے دیکھئے قالا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں بھئی اوپر آپ کو انہوں نے بتلا دیا کہ عورتوں کو بچوں کو بہت بڑے شخص کو یا اپاہج کو یا اندھے وغیرہ کو قتل نہیں کیا جائے گا ہاں اگر یہ جنگی امور کے ماہر ہیں اور ان کے مشورے سے کفار کو فائدہ پہنچتا ہے یہ خود تو بہت بڑھا ہے لیکن اس کے مشورے سے کفار کو فائدہ ہوتا ہے تو اس قسم کے بڑھے یا اپاہج کو بھی قتل کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے ممن یہ ان لوگوں میں سے ہو کہ اس کی جنگ کے بارے میں رائے ہو یعنی جنگ کے سلسلے میں وہ رائے دیتا ہے اور مشورے دیتا ہے او تکون المرأت ملکتا یا عورت جو ہے وہ ملکہ ہو عورت ملکہ ہے تو پھر اس عورت کو قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بادشاہ یا ملکہ جو ہیں وہی تو لشکر کو لڑائی پر اُبھار رہے ہیں اور ان کو آب تیار کر رہے ہیں تو بادشاہ اور ملکہ کو جب تتل کریں گے تو دشمن کے پاؤں اکھڑ جائیں گے بھئی قال صاحبِ خدوری فرماتے ہیں مگر یہ کہ ان میں سے کسی کی جنگ کے بارے میں کوئی رائے ہو یا وہ عورت ملکہ ہو تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا تعدی کا معنی ہے تجاوز کرنا اس وجہ سے کہ اس کا نقصان تجاوز کر رہا ہے بندوں کی طرف یہ عورت ملکہ ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے یعنی مسلمانوں کو بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ یہی ان کو جنگ پر آمادہ کرنے والی ہے تو یہ معنی ہے لِتَعَدِّ زَرَرِحَا إِلَى الْعِبَادِي اس وجہ سے کہ اس عورت کا نقصان متعدی ہو رہا ہے بندوں کو یعنی بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہے وَقَذَا يُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَا أُلَائِ اور اسی طرح قتل کیا جائے گا جو کوئی ان میں سے لڑائی کرے اگر بچہ لڑائی کر رہا ہے یا عورت لڑائی کر رہی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے یا پاہج وغیرہ ہے یا اندھا ہے یہ کسی نہ کسی طرح لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں باقاعدہ تو پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَذَا يُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَا أُلَائِ اور اسی طرح قتل کیا جائے گا جو ان میں سے لڑائی کرتا ہے دفعا لشر رہی اس کے شر کو دور کرنے کے لیے وَلِأَنَّ الْقِتَالَ مُبِحٌ حَقِيقَةً اور نیز اس لیے کیونکہ لڑائی حقیقت کے اعتبار سے مباح کرنے والی ہے بھئی جب یہ خود لڑائی کر رہے ہیں تو لڑائی کی وجہ سے اب ان کا قتل مباح ہو گیا ہے بھئی یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْقِتَالَ مُبِحٌ حَقِيقَةً اور اس لیے کیونکہ لڑائی جو ہے وہ حقیقت کے اندر قتل کو مباح کر دیتی ہے آگے دیکھئے وَلَا يَقْتُلُوا مَجْنُونًا اس کا عطف بھی اسی عبارت پر ہے بھئی وہ جو پیچھے آیا تھا وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّا يَغْدِرُوا اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دیں تو وَلَا يَقْتُلُوا مَجْنُونًا اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مجنون کو قتل کریں لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاتَبٍ اس لیے کیونکہ مجنون جو ہے وہ تو شرعی احکام کا مخاطب نہیں ہے تو اس کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی بلا وجہ تو کہتے ہیں وَلَا يَقْتُلُوا مَجْنُونًا اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مجنون کو قتل کریں لئنہو غیر مخاطبین اس لئے کیونکہ وہ شرح احکام کا مخاطب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خود لڑائی کرے تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اگر مجنون خود لڑائی کر رہا ہے پھر اس کو قتل کیا جائے گا مگر یہ کہ مجنون خود لڑائی کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا دفعا لشرح اس کے شر کو دور کرنے کے لئے یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ بچہ اور مجنون جو ہیں ان کا قتل جائز ہوگا اس وقت تک جب تک یہ لڑ رہے ہیں یعنی جب یہ لڑ رہے ہیں تو لڑائی میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ان کو قیدی بنا لیا گیا پھر اب ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا جبکہ عام عاقل بالغ لوگ جو ہیں کفار کے ان کو لڑائی میں بھی قتل کر سکتے ہیں اور ان کو قید کر لیا ہے تو پھر بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں غیر انہ صبی یو المجنون مگر یہ کہ بچہ اور مجنون جو ہیں یقتلانی ان کو قتل کیا جائے گا ما داما یقاتلانی جب تک یہ لڑائی کر رہے ہیں وَغَيْرُهُمَا لَا بَأَسَ بِقَتْلِهِ بَعْدَ الْأَسْرِ اور بچے اور مجنون کے علاوہ جو لوگ ہیں یعنی عاقل بالغ جو ہیں لَا بَأَسَ بِقَتْلِهِ ان کے قتل میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَ الْأَسْرِ قیدی بنانے کے بعد قیدی بنانے کے بعد بھی ان کے قتل میں کوئی حرج نہیں ہے لِأَنَّهُ مِنْ اَحْلِ الْعِقَابِ اس لیے کیونکہ یہ اہلِ عِقَاب ہیں یعنی یہ اہلِ سزا ہیں یہ سزا کے لائق ہیں لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ نَحْوَهُ اس لیے کیونکہ شریعت کا خطاب ان کی طرح بھی متوجہ ہے کیونکہ یہ عاقل بالغ ہیں لیکن انہوں نے ہماری شریعت کو قبول نہیں کیا تو یہ اہلِ سزا ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مِنْ اَحْلِ الْعِقَابِ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ نَحْوَهُ اور اس لیے کیونکہ یہ سزا کے لائق ہیں اس وجہ سے کہ ان کی طرح بھی شریعت کا خطاب متوجہ ہے وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِقُ فَهُوَ فِي حَالِ اِفَاقَتِهِ كَالصَّحِيحُ بھئی میری کتاب میں ہے وَإِنْ كَانَ يَجُنُّ بھئی یہ درست نہیں ہے يُجَنُّ مجھول پڑھیں گے کیونکہ عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی شخص پاگل ہو جائے تو کہتے ہیں جُنَّ الرَّجُلُ وہ آدمی پاگل ہو گیا مجھول پڑھا جاتا ہے اور عموماً علماء نے ذکر کیا ہے ایسے افعال جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں تو اس میں عموماً عرب جو ہیں وہ فیلِ مجھول استعمال کرتے ہیں جیسے کچھ شخص بے ہوش ہو جائے اب یہ بے ہوشی تو اپنے اختیار میں نہیں ہے لہذا کہتے ہیں اَوْ غَمِيَ عَلَيْهِ دیکھو فیلِ مجھول بولتے ہیں اسی طرح جنون ہونا یہ بھی اپنے اختیار میں ہے نہیں تو یہاں بھی وہ فیلِ مجھول پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِقُ اور اگر وہ مجنون ایسا ہے کہ اس کو کبھی جنون ہوتا ہے اور کبھی افاقہ ہوتا ہے یعنی وہ جو مجنون ہے دشمن کے اندر وہ ایسا ہے کہ کبھی اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں اور کبھی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جس وقت یہ ٹھیک ہو اس کا حکم تندرست لوگوں والا ہوگا اور جس وقت یہ مجنون ہو تو اس کا حکم مجنون لوگوں والا ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِقُ اور اگر وہ شخص جو ہے اس کو کبھی جنون ہوتا ہے وَيُفِقُ اور پھر کبھی افاقہ ہوتا ہے فَهُوَ فِي حَالِ افاقَتِهِ قَسَّحِحِ تو وہ اپنے افاقے کی حالت میں قَسَّحِحِ تندرست آدمی کی طرح ہے آگے دیکھئے وَيُقَرَهُ اَنْ يَبْتَدِ اَرَّجُلُ اَبَاهُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ فَيَقْتُ لَهُ بھئی ایک شخص کا باپ مشرقین کی طرف سے لڑنے کے لیے آگیا تو کیا یہ شخص اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اس شخص کو جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو باپ کے قتل سے بچانا چاہیے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَ کہ والدین کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو اور یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرقین والدین کے بارے میں کس کے بارے میں مشرقین والدین کے بارے میں معلوم ان کے ساتھ بھی شریعت نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لہذا بیٹا پوری کوشش کرے کہ اس کو خود باپ کو قتل نہ کرنا پڑے لیکن اگر مجبوری ہو گئی کہ باپ اس کے مقابلے میں آ گیا ہے اور اب اگر بیٹا اس کو قتل نہیں کرتا تو باپ اس کو قتل کرنے کو تیار ہو چکا ہے تو پھر مجبوری کے اندر اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے قتل کرنا جائز ہوگا تو کہتے ہیں وَيُوْكَرَهُ اَنْ يَبْتَدِعَ الرَّجُلُ عَبَاهُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مکروح ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے باپ پر ابتدا کرے مشرقین میں سے فَيَا قُتُلَهُ تو اس کو قتل کر دے کوئی آدمی ابتدا کرے اور اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ مکروح ہے لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمَا اور والدین کا ساتھ دو فِي الدُنْيَا دُنیا کے اندر معروفہ اچھے طریقے سے والدین کا ساتھ دو یعنی ان کے ساتھ رہو وَصَاحِبْهُمَا اور والدین کے ساتھ رہو فِي الدُنْيَا دُنْيَا کے اندر معروفہ اچھے طریقے سے وَلِئَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِحْيَاؤُهُ بِالْإِنفَاقِ یہاں سے اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ والدین کے پاس اگر مال نہ ہو تو اولاد پر واجب ہے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ ان والدین پر خرچ کرے ان کی زندگی کے لیے اور ان کی بقا کے لیے تو بیٹے تو تو والدین کی بقا کے لیے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہذا اگر بیٹے کو والدین کے قتل کی اجازت دے دی جائے تو یہ تو اس حکم کے مخالف ہو جائے گا ایک کے اندر ان والدین کا احیاء ہے اور ایک کے اندر والدین کا افنا ہے ان کو فنا کرنا ہے بھئی تو جب احیاء کا حکم دیا گیا ہے تو افنا کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے افنا یعنی فنا کرنا تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ بیٹے پر والد کو زندہ کرنا واجب ہے اس پر خرچ کرتے ہوئے تو اس کے مناقض ہوگا یعنی اس کے مخالف ہوگا اطلاق کا ہونا یعنی اجازت کا ہونا فی افنا ایہی باپ کو فنا کرنے میں بیٹے پر تو باپ کا احیاء واجب ہے کہ اس پر خرج کرے اور افنا کی اجازت دے دی جائے تو یہ تو اس بات کے مخالف ہو جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ بیٹے پر باپ کو زندگی دینا واجب ہے اس پر خرج کر کے تو یہ بات اس کے مخالف ہوگی کہ بیٹے کو اجازت ہو اس کو فنا کرنے کی فَإِنْ أَدْرَكَهُ اگر بیٹا اپنے باپ کو پا لے یعنی میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہو جائے فَإِنْ أَدْرَكَهُ اگر بیٹا اپنے باپ کو پا لے امتنع علیہی تو بیٹا اسے رکا رہے حَتَّى يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس کو قتل کر دے خود نہ قتل کرے بیٹا اپنے آپ کو روک کر رکھے کہ کوئی اور آ کر اس کو قتل کر دے تو کہتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكَهُ اگر بیٹا اپنے باپ کو میدان جنگ میں پا لے امتنع علیہی تو بیٹا اس سے رکا رہے حَتَّى يَقْتُلَهُ غَيْرُهُ یہاں تک کہ بیٹے کے علاوہ کوئی اور اس کو قتل کر دے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ یہ مقصد جو ہے بیٹے کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے مِنْ غَيْرِ اَقْتِمَاحِهِ الْمَأْسَمَةِ اِقْتَحَمَ يَقْتَحِمُ اِقْتِحَام کا معنی ہے خطرے والے کام میں لگ جانا کوئی ایسا کام کرنا جس میں خطرہ ہے نقصان وغیرہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اقتحام بھئی اور معسم معسم گناہ کو کہتے ہیں کہتے ہیں مِنْ غَيْرِ اِقْتِحَامِهِ الْمَأْسَمَةِ بغیر اس بیٹے کے گناہ کا ارتکاب کیے بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کرے گا تو دیکھو یہ کس قسم کا کام کیا اس نے خطرے والا کام کیا اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا بھئی کیا ہوگا گناہگار ہوگا تو لہذا بیٹا انتظار کرے کہ تاکہ کوئی اور آئے اور اس کو قتل کر دے تاکہ بیٹے کو گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ مقصود جو ہے وہ بیٹے کے علاوہ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ بیٹا جو ہے گناہ کا ارتکاب کرے وَإِنْ قَصَدَ الْأَبُ قَتْلَهُ اور اگر باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا بِحَيْسُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ اس طور پر کے بیٹے کے لیے اس باپ کو ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے إِلَّا بِقَتْلِهِ مگر اس کو قتل کر کے تو پھر لا بأسہ بھی ہی پھر کوئی حرج نہیں ہے بیٹا اس کو قتل کر سکتا ہے لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الدَّفْعُ اس لیے کیونکہ بیٹے کا مقصود جو ہے اس کو دور کرنا ہے یعنی اس کے شر کو دور کرنا ہے تو اب مجبوری میں قتل کر سکتا ہے اللہ تارا کیا آپ دیکھتے نہیں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں مجبوری کے اندر بیٹا جو ہے میدانِ جنگ میں باپ کو قتل کر سکتا ہے باپ مقابلے پر آ گیا ہے باپ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے اور بیٹے کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس باپ کو قتل کر دے تو اس صورت میں بیٹے کے لیے یہ قتل جائز ہوگا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے یہ تو مشرک باپ ہے اگر مسلمان باپ بھی اپنے بیٹے پر تلوار نکال لے اور بیٹے کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو سوائے اس کے کہ اپنے باپ ہی کو قتل کرے تو پھر بیٹے کے لیے وہاں بھی باپ کا قتل جائز ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو جب وہاں پر مسلمان باپ کا قتل جائز ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو یہاں میدان جنگ کے اندر مشرک باپ جو دشمن کی طرف سے آیا ہے اس کا قتل بطریق اولا جائز ہوگا بھئی کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں شہرہ یا شہرہ کے معنی ہے تلوار نکالنا کسی پر تلوار نکالنا اور بلند کرنا اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر مسلمان باپ نے اپنی تلوار بلند کی علب نہیں اپنے بیٹے پر وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ اور بیٹے کے لیے اس کو دور کرنا ممکن نہ ہو اللہ بِقَتْلِهِ مگر اس کے قتل کے ذریعے تو یا قتلوہو تو بیٹا اس کو قتل کر سکتا ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس کا مقصد اس کو دور کرنا ہے فَحَادَا أَوْلَا تو یہ بطریقِ اولا ہوگا یعنی جب مسلمان باپ کو قتل کرنا جائز ہے تو میدان جنگ میں اس طریقے پر مشرق باپ کو قتل کرنا بطریقِ اولا جائز ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے فَحَادَا أَوْلَا تو یہ بطریقِ اولا جائز ہوگا آگے دیکھئے بَابُ الْمُوَادَعَتِ وَمَنْ يَجُوزُ اَمَانُهُ مُوَادَعَت کا معنی ہے مُسَالَحَت بھئی یعنی سُلح کرنا مُوَادَعَت یہ وَدَعَا يَدَعُو سے ہے اور وَدَعَا يَدَعُ کا معنی ہے چھوڑ دینا اور مُوَادَعَت اس میں جانبین سے چھوڑنا ہے یعنی جب دو فریقوں میں سلح ہو جاتی ہے تو دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بَابُ الْمُوَادَعَتِ وَمَنْ يَجُوزُ اَمَانُهُ یہ باب ہے سلح کے بیان میں اور اس شخص کے بیان میں کہ جس کا امان دینا جائز ہے بھئی بعض اوقات دشمن کو امان دے دی جاتی ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں امان ہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تو کون کون امان دے سکتا ہے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ آگے بتلائیں گے کہ ہر آزاد مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ کفار کو امان دے سکتا ہے بھئی حتیٰ کہ ایک مسلمان نے اگر کفار کے پورے شہر کو امان دے دیا تو اس صورت میں بھی تمام مسلمانوں پر اس امان کی پاسداری ضروری ہوگی کوئی مسلمان ان شہر والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو کہتے ہیں باب الموادعت ومن یجوز امانوہو یہ باب ہے مصالحت کے بیان میں ومن یجوز امانوہو اور اس شخص کے بیان میں جس کا امان دینا صحیح ہے کہتے ہیں وَإِذَا رَأَ الْإِمَامُ اَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ اَوْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَإِذَا رَأَ الْإِمَامُ اور جب امام کی یہ رائے ہو اَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ کہ وہ صلاح کر لے اہلِ حرب سے اَوْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ یا ان میں سے کسی گروہ کے ساتھ اگر امام کی یہ رائے ہو کہ تمام اہلِ حرب کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ صلاح کر لے وَقَانَ فِي ذَلِكَ مَسْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ اور اس کے اندر مسلمانوں کی مسلحت ہے مسلمانوں کا فائدہ ہے فَلَا بَأْسَ بِهِ تو اس میں کوئی حرج نہیں مسلمانوں کا امام صلاح کر سکتا ہے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُ لِسْسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِن جَنَحُ جَنَحَا یَ جَنَحُ کے معنی ہیں مائل ہونا جھکنا اور سلم کہتے ہیں سلامتی کو امن کو سلا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُ لِسْسَلْمِ اور اگر یہ کفار جو ہیں یہ مائل ہو جائیں سلا کی طرف اگر یہ سلا کی طرف جھک جائیں فَجْنَحْ لَهَا تو اے پیغمبر آپ بھی سلا کی طرف مائل ہو جائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ سلا کرنا بھی جائز ہے بھئی آگے دیکھئے وَوَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ علیہ الصلاة والسلام اہل مکت عام الحدیبیہ وَادَعَ وہی معادعت سے ہے مسالحت کرنا سلا کرنا وَوَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ علیہ الصلاة والسلام اور حضور علیہ السلام نے مسالحت فرما لی اہل مکت مکے والوں سے عام الحدیبیہ حدیبیہ کے سال عام کا کیا معنی سال عام الحدیبیہ حدیبیہ کے سال عَلَىٰ اَن يَزَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينًا عَلَىٰ اس شرط پر اَن يَزَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَزَعَ يَزَعُ کا ایک معنی آتا ہے ختم کرنا تو حضور نے ان سے صلح فرمائی عَلَىٰ اَن يَزَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ کہ حضور علیہ السلام وہ جو ان کے اور کفار کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ختم کر دیں گے عشرہ سنینہ دس سال تک حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو حضور علیہ السلام دس سال تک ختم کر دیں گے اس پر حضور علیہ السلام نے ان سے معاہدہ فرمایا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے مسالحت فرمائی مکہ والوں سے حدیبیہ کے سال میں کہ وہ جو حضور علیہ السلام اور مشکین کے درمیان جنگ ہے اس کو حضور علیہ السلام ختم کر دیں گے دس سال کے لیے تو یہ معاہدہ فرمایا دوسری عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سلا جو ہے جہاد یہ بھی جہاد ہی ہے معنن معنہ کے اعتبار سے اِذَا کَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ جب یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو کفار سے سلا کرنا یہ بھی جہاد ہی ہے کیونکہ جہاد کا مقصود کیا تھا اِعْلَائِ قَلِمَتُ اللَّهِ اور دشمن کے شر کو دفع کرنا تو سلا کی وجہ سے بھی دشمن کا شر دفع ہو جائے گا اب وہ جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے تو یہ معنہ ہے وَلِأَنَّ الْمُوَادَعَتَ جِحَادٌ مَعْنًا اس لئے کیونکہ مصالحت جو ہے وہ معنہ کے اعتبار سے جہاد ہے اِذَا کَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ جب یہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ حَاسِلٌ بِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اس لئے کیونکہ جہاد کے ذریعے جو مقصود ہے وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُکْمُ عَلَى الْمُدَّتِ الْمَرْوِيَتِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو کفار کے ساتھ دس سال کا معاہدہ کیا تھا تو کیا اس سے زیادہ کا بھی معاہدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ ضرورت کے مطابق زیادہ مدد کا معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُکْمُ اور یہ حکم بند نہیں رہے گا عَلَى الْمُدَّتِ الْمَرْوِيَتِ اس مدد پر جس کو روایت کیا گیا ہے لِتَعَدِّ الْمَعْنَى اس ورہ سے کہ یہ علت اور سبب جو ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے الَا مَعْزَادَ عَلَيْهَا اس مدد کی طرف بھی جو اس سے زیادہ ہو بھئی یہاں پر مقصد کیا تھا دشمن کے شر کو دفع کرنا تو دشمن کے شر کو دفع کرنا یہ بعض اوقات زائد مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ معنی ہے لِتَعَدِّ الْمَعْنَى اس ورہ سے کہ یہ معنی اور یہ جو مقصد ہے یہ متعدی ہو جاتا ہے معنی اور مقصد کیا تھا دشمن کے شر کو دفع کرنا لِتَعَدِّ الْمَعْنَى اس ورہ سے کہ یہ دشمن کے شر کو دفع کرنے کی جو علت ہے یہ متعدی ہو جاتی ہے الَا مَا زَادَ عَلَيْهَا اس سے زیادہ زمانے کی طرف یعنی اس سے زیادہ زمانے کی طرف بھی حاجت پیش آتی ہے بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ تَكُنْ خَيْرَا بَخِلَافِ اس کے کہ جب مسالحت مسلمانوں کے لیے بہتر نہ ہو لِأَنَّهُ تَرْقُ الْجِحَادِ سُورَةً وَمَعْنَنَ اس لیے کیونکہ جہاد کو ترک کرنا ہے سورت اور معنی کے اعتبار سے بھئی بتلایا کہ مسلمانوں کے لیے اگر صلح بہتر ہے تو مسلمانوں کے امیر کے لیے مسالحت جائز ہے لیکن اگر اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہتری نہیں ہے پھر امیر کے لیے صلح کرنا جائز نہیں اس لیے کیونکہ مسالحت کے اندر بتلایا تھا سورتاً جہاد کو چھوڑنا پڑتا ہے البتہ معنی وہاں جہاد موجود ہے کہ دشمن کا شر دفع ہو رہا ہے لیکن اگر یہ صلح مسلمانوں کے لیے بہتری نہیں ہے تو سورتاً بھی جہاد کو چھوڑنا پڑے گا اور معنی بھی دشمن کا شر دفع نہیں ہوا تو لہذا اس صورت میں تو صورتاً بھی جہاد کو چھوڑنا لازم آیا اور معنی بھی جہاد کو چھوڑنا لازم آیا لہذا اس صورت میں صلح کی اجازت نہیں ہوگی جب اس میں مسلمانوں کے لیے بہتری نہ ہو بھی تو یہ معنی ہے بخلاف ما اذا لم تکن خیرہ بخلاف اس کے کہ جب یہ صلح بہتر نہ ہو لئنہو ترک الجہادی اس لیے کیونکہ اس صورت میں تو جہاد کو چھوڑنا ہے صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی صورت کے اعتبار سے بھی جہاد چھوڑ دیا کہ ہم لڑائی نہیں کر رہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جہاد والا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کہ دشمن کا شر دفع نہیں ہو رہا آگے دیکھئے وَإِن صَالَحَهُمْ مُدَّتًا سُمَّرَآ نَقْزَ السُلْحِ أَنفَعَ نَبَزَ إِلَيْهِمُ الْإِمَامُ وَقَاتَلَهُمْ بھئی امام نے دشمنوں کے ساتھ صلح کر لی کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے بہتر ہی تھی لیکن بعد میں ایسے حالات پیش آ گئے کہ اب صلح کو توڑ دیا جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا تو پھر امام صلح کو توڑ بھی سکتا ہے اس صلح اور معاہدے کو توڑ بھی سکتا ہے لیکن مسلمان کو دھوکہ دینے سے اور اہد شکنی سے منع کیا گیا ہے لہذا اگر امام معاہدہ توڑنا چاہتا ہے تو پھر دشمن کو اطلاع دے دے کہ ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ آج سے ختم ہے بھئی اور پھر اس کے بعد امام اتنی مدت دے دے کہ ان کا بادشاہ اتمنان سے تمام مملکت تک یہ خبر پہنچا سکے بھئی آج کل تو جلدی خبر پہنچ جاتی ہے قدیم زمانے کے اندر تو فوراں خبر نہیں پہنچ سکتی تھی بھئی تو برحال کچھ مدت دی جائے گی یہاں تک کہ سارے کفار کو پتا چل جائے کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد پھر امام ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر اجازت تو ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر امام نے ان سے صلح کر لی کچھ مدت کے لیے پھر امام کی رائی یہ ہوئی کہ صلح کا توڑنا وہ زیادہ نفع دینے والا ہے یعنی مسلمانوں کو تو امام جو ہے اس صلح کو ان کی طرف پھینک دے ان کی طرف پھینک دے یعنی ان کو اطلاع دے دے اسی طرح نبازہ یمبیزو کا معنی ہے پھینکنا اسی طرح نبازہ یمبیزو کا ایک معنی ہے اہد توڑنا تو یہاں یہ اہد توڑنے کے معنی میں ہے کہتے ہیں تو امام جو ہے ان کے ساتھ معاہدے کو توڑ دے اور ان کو اطلاع بھی دے دے بھئی تو کہتے ہیں تو امام ان کے ساتھ معاہدے کو توڑ دے وقاتلہم اور ان سے لڑائی کرے لئنہو علیہ الصلاة والسلام نباز الموادع تا اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی وہ مسالحت توڑ دی تھی اللہ تی کانت بینہو وبین اہل مکہ تا وہ جو مسالحت اور معاہدہ تھا حضور علیہ السلام اور مکہ والوں کے درمیان بھئی اس کے ذریعے اشارہ ہے سلح ہدیبیہ کے واقعے کی طرف سلح ہدیبیہ جس کا ذکر ابھی دو تین سطریں قبل گزرا بھئی دو تین سطریں قبل سلح ہدیبیہ کا واقعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس کے چھٹے سال یہ واقعہ پیش آیا حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوئے عمرے کی نیت سے اور آپ کے ہمراہ چودہ سو صحابہ کرام رسول اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے ادھر مشرقین مکہ کو حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام جب مکہ کے قریب پہنچے اور آپ کو اطلاع ملی کہ مشرقین تو جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہیں تو آپ نے خدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیا اور حضور علیہ السلام رضی اللہ تعالی علیہ کو مشرقین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر بتلاو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم صرف عمرہ آدھا کرنے آئے ہیں ہم عمرہ آدھا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے تو حضور علیہ السلام رضی اللہ تعالی علیہ نے مشرقین کو جا کر یہ اطلاع دی اور ان مشرقین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کو کوئی نقصان تو نہیں دیا لیکن ان کو دو تین دن تک کیلئے اپنے پاس روک لیا ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ نے جب واپسی میں تاخیر کر دی وہ واپس نہیں آ رہے اور ادھر کس نے افواح اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کو مشرقین نے قتل کر دیا ہے تو حضور علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ عثمان غنی کا بدلہ ہم لیں گے ان مشرقین سے بھئی اور تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی اور اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بھئی پھر جب مشرقین کو اطلاع ملی کہ اب تو مسلمان جنگ کیلئے آمادہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کو چھوڑ دیا اور پھر ان کی طرف سے کچھ لوگ عائس اور صلح کی باتچیت شروع کر دی پھر کچھ شرائط پر صلح ہو گئی البتہ ان شرائط میں سے کچھ شرطیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بے انتہا تکلیف ہوئی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مشرقین نے کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو آپ لوگ پابند ہوں گے آپ ہمارے اس آدمی کو ہمیں واپس دیں گے لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے ہمارے ساتھ آ کر مل گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے تو ایک تو اس شرط کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی اور دوسری انہوں نے ایک شرط یہ لکھوائی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر پھر آپ عمرہ کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بے انتہا تکلیف ہوئی کیونکہ مسلمان تو عمرے کی نیت سے باقاعدہ احرام باندھ کر آئے تھے تو بغیر عمرہ ادا کیے ہی احرام کھولنا یہ ان کو بڑا بھاری لگ رہا تھا لیکن بہرہا حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ فرما لیا اور یہ معاہدہ دس سال کے لئے لکھا گیا تھا اور نیز اس کے اندر آزادی تھی کہ جو قبیلہ مشرقین کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس کو اجازت ہوگی وہ ان کی طرف ہو جائے گا اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس معاہدے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل سکتا ہے چنانچہ بعض قبیلہ مشرقین کے ساتھ مل گئے اور بعض قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے چنانچہ پھر مسلمان واپس چلے گئے اور اگلے سال آ کر پھر انہوں نے عمرہ کیا گئی اور یہ معاہدہ میں نے بتلایا دس سال کے لئے ہوا تھا لیکن یہ صرف دو سال تک ہی رہا وجہ یہ کہ ایک قبیلہ بنو بکر جو ہے وہ مشرقین کے ساتھ تھا اس معاہدے کے اندر اور ایک قبیلہ بنو خزاہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا تو معاہدے کے دو سال کے بعد یہ جو بنو بکر قبیلہ تھا جو مشرقین کی طرف تھا انہوں نے اس بنو خزاہ پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ لڑائی کی اور بنو خزاہ قبیلہ تو مسلمانوں کی طرف تھا حالانکہ معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ دس سال تک جنگ نہیں کریں گے تو حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کو پیغام بھی جوایا کہ تم لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تم لوگوں نے یہ جرم کیا ہے لہذا تم اس کی تلافی کرو وہ تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی اس بات کی تو پھر حضور علیہ السلام نے بھی اطلاع ان کو دے دی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے چنانچہ پھر حضور علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کر لیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے بھئی بات چل رہی تھی کہ امام نے کفار کے ساتھ سلح کر لی ہے اور بعد میں امام کی رائے ہوئی کہ سلح کو توڑ دیا جائے تو اس میں مسلمانوں کی بہتری ہے تو مسلمانوں کا جو امام ہے وہ اس سلح کو توڑ سکتا ہے البتہ دھوکہ نہ کرے دشمنوں کو بھی تلا دے دے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے اب اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو علیہ الصلاة والسلام نبز الموادعتا اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی وہ معاہدہ توڑ دیا تھا اللتی کانت بینہو وبین اہل مکہ تا وہ جو حضور علیہ السلام اور مکہ والوں کے درمیان تھا ولئن المصلحتا یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں ولئن المصلحتا لماتا بدلت اور اس لئے کیونکہ مسلحت جب بدل گئی مسلحت بدل گئی اب صلاة کے اندر مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ولئن المصلحتا لماتا بدلت اس لئے کیونکہ مسلحت جب بدل گئی کانا نبز جہادا تو اب معاہدہ توڑنا جو ہے وہ جہاد ہے وعیفاع العہدی اور معاہدے کو پورا کرنا ترک الجہاد سورتا ومانا وہ جہاد کو چھوڑنا ہے سورتا اور مانا اب اگر ہم معاہدے پر چلیں گے تو اس معاہدے کے اندر تو جہاد سورتا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے لڑائی نہیں کر رہے ہم اور مانا بھی جہاد نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اب معاہدے کو توڑنا جہاد ہے اور معاہدے کو پورا کرنا یہ جہاد کو چھوڑنا ہے سورتا بھی اور مانا بھی یہ مانا ہے تو کہتے ہیں کانا نبز جہادا تو اب معاہدے کو توڑنا جہاد ہے اور اس معاہدے کو پورا کرنا ترک الجہادی وہ جہاد کو چھوڑ دینا ہے سورتا ومانا سورتا اور مانا کے اعتبار سے لہذا معاہدہ توڑنا ضروری ہے دھوکے سے بچنے کے لیے دھوکے سے بچنے کے لیے معاہدہ توڑنا ضروری ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے گی وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي الْعُوہُدِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ کے عہدوں کے اندر یعنی معاہدوں کے اندر وَفَاءٌ ان کو پورا کرنا ہے لَا غَدْرٌ دھوکہ دینا نہیں یعنی معاہدوں کو پورا کیا جائے گا ان میں دھوکہ نہیں دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فِي الْعُوہُدِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ کے معاہدوں کے اندر ان کو پورا کرنا ہے لَا قِعْدْوکہ دینا وَلَا بُدَّ مِن اعتبارِ مُدَّتِن یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اطلاع دیتے ہی فوراں لڑائی شروع نہیں کی جائے گی بلکہ کچھ وقت دیا جائے گا یہاں تک کہ تمام کفار کو پتا چل جائے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن اعتبارِ مُدَّتِن اور ضروری ہے اتنی مدت کا اعتبار کرنا کہ پہنچ جائے اس کے اندر معاہدہ توڑنے کی خبر الہ جمعیہم ان کے سارے مجموعے کو یعنی ان سب کو معاہدہ توڑنے کی خبر مل جائے درجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن اعتبارِ مُدَّتِن یَبْلُغُ فِيهَا خَبَرُ النَّبْزِ الہ جمعیہم اور ضروری ہے ایسی مدت کا اعتبار کرنا کہ جس کے اندر معاہدہ توڑنے کی خبر ان سب کو پہنچ جائے وَيَكْتَفِي فِي ذَلِكَ اور امام جو ہے اس کے اندر اقتفا کرے گا بِمُوزِي مُدَّتِن اتنی مدت کے گزرنے پر یعنی امام اتنی مدت کے گزرنے پر اقتفا کرے گا کہ يَتَمَكَّنُ مَلِكُهُم کہ جس میں ان کفار کا بادشاہ اس بات پر قادر ہو بعد علمیہی بن نبزی بعد اس کے کہ جب اس کو معاہدہ توڑنے کا علم ہو گیا کفار کا بادشاہ جب اس کو معاہدہ توڑنے کا علم ہو گیا اس کے بعد اتنی مدت گزرے کہ جس میں وہ قادر ہو کہ یہ خبر سب کو پہنچا سکے تو یہ معنی ہے وَيَكْتَفِي فِي ذَلِكَ اور مسلمانوں کا امام جو ہے وہ اقتفا کرے گا اس کے اندر بِمُوزِي يَمُدَّتِن اتنی مدت کے گزرنے پر يَتَمَكَّنُ مَلِكُهُم بعد علمیہی بن نبزی کہ کفار کا بادشاہ معاہدہ ٹوٹنے کا علم ہونے کے بعد اس بات پر قادر ہو اتنی مدت کے جس میں کفار کا بادشاہ معاہدہ کے ٹوٹنے کا علم ہونے کے بعد اس بات پر قادر ہو مِنْ اِنْفَازِ الْخَبَرِ کہ وہ خبر بھیج سکے الٰہ اطرافی مملکتی ہی اپنی مملکت کے اطراف میں یعنی اپنی مملکت کے کناروں میں یعنی پوری مملکت والوں کو یہ خبر پہنچا سکے لِأَنَّ بِذَالِكَ يَنْتَفِ الْغَدْرُ کیونکہ اس کی ورہ سے دھوکہ ختم ہو جائے گا جب سب کو خبر مل گئی اس کے بعد اب جب حملہ کیا جائے گا تو اب دھوکہ نہیں ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی انفَذَ يُنْفِذُ انفَاز کا معنی ہے بھیجنا بھیجنا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَيَكْتَفِي فِي ذَالِكَ بِمُزِيِّ مُدَّتِينَ اور امام جو ہے وہ اکتفا کرے گا اس کے اندر اتنی مدت کے گزرنے پر کہ يَتَمَكَّنُمَّ لِكُهُمْ بَعْدْ عِلْمِهِ بِالنَّبْزِ کہ کفار کا بادشاہ معاہدہ توڑنے کو جان لینے کے بعد اس مدت میں اس بات پر قادر ہو من انفاز الخبری کہ وہ خبر کو بھیج سکے الہ اطراف مملکتی اپنی مملکت کے اطراف میں یعنی کناروں میں لِأَنَّ بِذَالِكَ يَنْتَفِي الْغَدْرُ کیونکہ اس کی وجہ سے دھوکہ ختم ہو جائے گا آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِنْ بَدَعُوا بِخِيَانَتِينَ اور اگر ان کفار نے اہد شکنی کی ابتدا کی یاد رکھو خیانت کا ایک معنی جو ہے وہ بدعہدی بھی ہے یعنی معاہدے کو توڑنا عہد کو توڑنا اس کو بھی خیانت کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِنْ بَدَعُوا بِخِيَانَتِينَ اور اگر ان کفار نے اہد شکنی کی ابتدا کی قَاتَ لَهُمْ تو امام پھر ان سے لڑائی کرے وَلَمْ يَنْبِسْ إِلَيْهِمْ اور ان سے معاہدہ نہ توڑے ان سے معاہدہ نہ توڑے یعنی ان کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع نہ دے بھئی جب انہوں نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب ان کو دوبارہ اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم حملہ کریں گے نہیں بھئی جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو امام فوراں کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے یہ معنی ہے اور ان کے ساتھ معاہدے کو نہیں توڑے گا یعنی ان کو اطلاع نہیں دے گا معاہدہ توڑنے کی کیونکہ معاہدہ تو وہ پہلے ہی توڑ چکے ہیں جب یہ سارا ان کے اتفاق سے ہو جب یہ معاہدہ توڑنا ان کفار کے اتفاق سے ہو ہاں اگر کفار میں سے کوئی ایک چھوٹی سی جماعت آئی اور اس نے کوئی شرارت کی تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا یا کفار کی بڑی جماعت آئی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو صرف انہی کے ساتھ لڑائی کی جائے گی باقی تمام کفار سے نہیں ہاں اگر یہ سارا کچھ وہ اپنے اتفاق سے کر رہے ہیں پھر سب کے ساتھ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں جب یہ معاہدے کو توڑنا ان کے اتفاق سے ہو لئنہم ساروا ناقضین للعہدی اس لئے کیونکہ وہ لوگ معاہدے کو توڑنے والے ہو گئے لہذا کوئی حاجت نہیں ہے معاہدے کو توڑنے کی یعنی ہماری طرف سے معاہدے کو توڑنے کی اور پھر ان کو اطلاع دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ معنی ہے لہذا کوئی حاجت نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی بخلاف اما اذا دخل جماعتم منہم بخلاف اس کے کہ ان کفار میں سے کوئی ایک جماعت داخل ہو گئی یعنی دارالاسلام میں آ گئی فقطعو الطریقہ پس انہوں نے ڈاکا ڈالا ولا منعت لہم اور ان کو کوئی قوت حاصل نہیں تھی میں نے بتلایا منع کا منع قوت اور طاقت کے بھی ہوتے ہیں اور منع اللشکر کو بھی کہتے ہیں تو کفار کی ایک جماعت نے ڈاکا ڈالا ولا منعت لہم اور ان کو کوئی قوت بھی حاصل نہیں تھی یعنی چھوٹی سی جماعت تھی حیث لا یقونو حازا نقزن للعہدی کیونکہ یہ جو ہے معاہدے کو توڑنا نہیں ہے یہ تو صرف ان کے چند لوگوں نے شرارت کی ہے یہ معاہدے کو توڑنا نہیں ہے ولو کانت لہم منعتن اور اگر ان لوگوں کو قوت حاصل تھی جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے ان کو قوت حاصل تھی وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً اور انہوں نے مسلمانوں سے علانیہ لڑائی کی ہے یعنی کھلے طور پر مسلمانوں سے لڑائی کی ہے یقونو نقزن للعہد فی حقہم تو یہ صرف ان لوگوں کے حق میں معاہدے کو توڑنا ہے دون غیرہم نہ کہ ان کے علاوہ یعنی صرف یہ جو طاقتور جماعت جس نے حملہ کیا تھا صرف انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے اسے تمام کفار کے ساتھ معاہدہ توڑنا قرار نہیں دیا جائے گا یہ معنی ہے یقونو نقزن للعہد فی حقہم دون غیرہم تو یہ معاہدے کو توڑنا ہے اس جماعت کے حق میں دون غیرہم نہ کہ ان کے علاوہ کے حق میں لئنہو بغیر اذن ملکہم اس لیے کیونکہ یہ ان کے بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہے فَفِعْلُهُمْ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُمْ لہذا یہ جو مشکین کی جماعت کا جو فیل تھا یہ جو انہوں نے لڑائی کی تو ان کا یہ فیل جو ہے لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُمْ یہ ان کے علاوہ اور جو کفار ہیں ان پر لازم نہیں صرف انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو انہی سے جنگ کی جائے گی حَتَّى لَوْكَانَ بِعِذْنِ مَلِكِهِمْ یہاں تک کہ اگر یہ ان کے بادشاہ کے اجازت سے تھا تو سَارُ نَاقِزِينَ لِلَاہدِ تو وہ سب جو ہیں معاہدے کو توڑنے والے ہو گئے لِأَنَّهُمْ بِاتِّفَاقِهِمْ مَعْنًا اس لیے کیونکہ یہ معنہ کے اعتبار سے ان کے اتفاق سے ہے حملہ تو صرف ایک جماعت نے کیا ہے لیکن معنہ کے اعتبار سے یہ سب کی طرف سے ہی معاہدہ توڑنا ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا رَأَ الْإِمَامُ مُوَادَعَتَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَنْ يَأْخُدَ عَلَى ذَلِكَ مَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ امام کے لیے جیسے ویسے صلح کرنا جائز ہے دشمنوں کے ساتھ اسی طرح مال کے عیوث صلح کرنا بھی جائز ہے کہ امام ان دشمنوں سے مال لے لے صلح کے اندر ان سے مال لے لے تو کہتے ہیں وَإِذَا رَأَ الْإِمَامُ اور جب امام کی یہ رائے ہو مُوَادَعَتَ أَهْلِ الْحَرْبِ کہ وہ جنگ والوں سے صلح کر لے وَأَنْ يَأْخُدَ عَلَى ذَلِكَ مَالًا اور یہ کہ صلح پر وہ مال لے لے کفار سے فَلَا بَأْسَ بِهِ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ الْمُوَادَعَتُ بِغَيْرِ الْمَالِ اس لئے کیونکہ جب مسالحت بغیر مال کے جائز ہے فَقَدَا بِالْمَالِ تو اسی طرح مال کے ساتھ بھی جائز ہوگی لَاكِنْ هَادَا اِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَتُن لیکن یہ جواز اس وقت ہے جب مسلمانوں کو حاجت ہو یعنی مسلمان مال کے محتاج ہوں اَمَّا اِذَا لَمْ يَقُن اور جب مسلمانوں کو مال کی حاجت نہ ہو لَا يَجُوزُ تو پھر مال پر صلح کرنا جائز نہیں اَنَّا مِن قَبْلُ اس وجہ سے جو ہم نے ماقبل میں بیان کر دیا کہ اس جہاد کے ذریعے مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے مال یہاں مقصود نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَالْمَاخُوزُ مِنَ الْمَالِ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْجِزْيَتِ بھئی یہ جو مال لیا جائے گا صلح کے اندر تو اس کا مصرف کیا ہے کیا اس میں سے خمس نکالیں گے یاد رکھو آگے صحبِ ہدایہ تفصیل بایان فرمائیں گے مالِ غنیمت یعنی وہ مال جو کفار سے زورِ بازو کے ذریعے چھینہ جائے یعنی لڑائی کے ذریعے ان سے چھینہ جائے اس کے اندر خمس نکالا جاتا ہے خمس پانچمہ حصہ نکالا جاتا ہے اور باقی کا مال جو ہے وہ غازیوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ جو مال جو صلح کے اندر حاصل ہوا کیا اس کو بھی اس مالِ غنیمت کی طرح تقسیم کیا جائے گا اور اس میں سے خمس نکالا جائے گا یا اس کا حکم جزیے والا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس مال کا حکم بھی جزیے والا ہے جس طرح جزیے کے ذریعے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مسلمانوں کی مسلحت کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ مال جو ہے یہ بھی عام مسلمانوں کی مسلحتوں کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا اور اس کے اندر خمس بھی نہیں نکالا جائے گا تو یہ معنی ہے والماخوز من المالی اور وہ جو مال لیا گیا ہے یسرف مسارف الجزیتی اس کو جزیے کے مسرفوں میں خرچ کیا جائے گا حَاذَا اِذَا لَمْ يَنزِلُوا بِسَاحَتِهِمْ یہ اس وقت ہے جب مسلمان ان کے سہن میں نہیں اترے ساحس سہن کو کہتے ہیں اور اسی طرح کھلی جگہ کو مسلمان ان کے سہن میں نہیں اترے یعنی مسلمان خود دار الحرب نہیں گئے مسلمانوں کو مال ملا ہے لیکن خود مسلمان دار الحرب نہیں گئے تو پھر اس صورت میں اس کا حکم جزیے والا ہے لیکن اگر مسلمان دار الحرب گئے ہیں اور وہاں جا کر صلح ہوئی ہے کسی سے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کا حکم غنیمت والا ہوگا تو کہتے ہیں حَاذَا اِذَا لَمْ يَنزِلُوا بِسَاحَتِهِمْ یہ اس وقت ہے جب مسلمان ان کے سہن میں نہیں اترے یعنی دار الحرب نہیں گئے بل ارسلوا رسولاً بلکہ مسلمانوں نے کوئی پیغام رساں بھیجا ہے لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْجِزِيَةِ اس لیے کیونکہ یہ جو مال ہے یہ بھی جزیہ کے معنی میں ہے اور جزیہ میں تو خمس نہیں ہوتا اَمَّا اِذَا أَحَاتَ الْجَيشُبِهِمْ باقی اگر مسلمانوں کے لشکر نے ان کفار کا احاطہ کر لیا مسلمانوں کے لشکر نے کفار کو گھیر لیا سُمَّا أَخَذُ الْمَالَا پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مال لیا فَهُوَ غَنِيمَةٌ تو یہ غنیمت ہے یَخْمُسُحَا اس میں سے اے امام جو ہے پانچھویں حصہ لے گا وَتُقْسَمُ الْبَاقِ بَيْنَهُمْ اور باقی کا مال ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا لِأَنَّهُ مَاخُوزٌ بِالْقَهْرِ مَعْنَن اس لئے کیونکہ یہ بھی لیا گیا ہے بِالْقَهْرِ زُور کے ذریعے معنن معنہ کے اعتبار سے قَهْر کا معنہ ہوتا ہے زور اور زبردستی اسی طرح قَهْر کا معنہ غلبے کے بھی ہیں بھئی کہتے لِأَنَّهُ مَاخُوزٌ بِالْقَهْرِ مَعْنَن اس لئے کیونکہ یہ بھی معنہ کے اعتبار سے زبردستی لیا گیا ہے مسلمانوں کا لشکر کفار کے وطن گیا تھا اور کفار کو گھیر لیا تھا تو اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی یہ مال ویسے ہی ملا ہے لیکن بہرحال زبردستی لیا ہے مسلمانوں نے یہ مال کفار سے بھئی تو یہ معنہ ہے لِأَنَّهُ مَاخُوزٌ بِالْقَهْرِ مَعْنَن اس لئے کیونکہ یہ مال بھی معنہ کے اعتبار سے زبردستی لیا گیا ہے وَأَمَّا الْمُرْتَدُّونَ فَيُوَادِعُهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنظُرَ فِي أَمْرِهِمْ بھئی کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے کسی شہر پر قبضہ کر لیا تو کیا امام ان کو بھی کچھ محلت دے گا یا نہیں کہتے ہیں ہاں ان کو بھی امام محلت دے گا البتہ ان سے جزیاں نہیں لیا جا سکتا ان سے جزیاں نہیں لیا جا سکتا البتہ کچھ محلت دے گا امام ان کو تاکہ یہ غور و فکر کر کے پھر واپس اسلام میں داخل ہو جائیں کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُرْتَدُّونَ اور باقی وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں فَيُوَادِعُهُمُ الْإِمَامُ تو امام ان کے ساتھ مسالحت کر سکتا ہے حَتَّى يَنظُرَ فِي أَمْرِهِمْ یہاں تک امام غور کر لے ان کے معاملے کے اندار یعنی ان کے ساتھ مسالحت کر سکتا ہے کچھ مدد کے لیے لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَرْجُوُمْ مِنْهُمْ اس لیے کیونکہ اسلام کی امید ہے ان سے کہ شاید یہ پھر مسلمان ہو جائیں فَجَازَ تَاخِيرُ قِطَالِهِمْ لہٰذا ان کے ساتھ لڑائی کو مؤخر کرنا جائز ہے تَمَعًا فِي إِسْلَامِهِمْ ان کے اسلام کی امید کرتے ہوئے وَلَا يَأْخُدُ عَلَيْهِمْ مَالًا اور امام اس پر مال نہیں لے سکتا یعنی ان مرتدوں سے مال نہیں لے سکتا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْضُ الْجِزِيَةِمْ مِنْهُمْ اس لیے کیونکہ مرتدوں سے جزیہ لینا جائز نہیں ہے لِمَا نُبَيِّنُوا اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے مرتدین سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا آگے باب الجزیہ آ رہا ہے وہاں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ مرتدین سے جزیہ کیوں نہیں لیا جا سکتا تو کہتے ہیں کہ ان سے جزیہ لینا جائز نہیں ہے لِمَا نُبَيِّنُوا اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے وَلَا أَخَدَهُ لَمْ يَرُدَّهُ اور اگر امام نے ان سے جزیہ لے لیا ہے لَمْ يَرُدَّهُ تو یہ واپس نہیں کرے گا لِأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مَعْسُومِن اس لیے کیونکہ یہ غیر معصوم مال ہے یہ محفوظ اور محترم مال نہیں ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے تو اب یہ مسلمانوں ہی کا ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ حَاسَرَ الْعَدُوُ الْمُسْلِمِينَ اور اگر دشمن نے گھیر لیا مسلمانوں کو وَطَلَبُ الْمُوَادَعَةَ عَلَى مَالٍ اور انہوں نے صلاح کا مطالبہ کیا عَلَى مَالٍ ایسے مال کی شرط پر يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِم جو مسلمان ان کے حوالے کریں گے اب دوسری صورت ہے بھئی دشمنوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا ہے اور وہ دشمن جو ہے اب صلاح کے اندر مال مانگ رہے ہیں تو امام کو مال دینے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے اور اب واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ صلاح نہیں کی تو یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوگا تو پھر اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے مال دے کر صلاح کرنا بھی امام کے لیے جائز ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ولو حاصر العدو والمسلمین اور اگر دشمن نے مسلمانوں کو گھیر لیا وطلب الموادعت على مال اور انہوں نے مسالحت کا مطالبہ کیا ایسے مال کی شرط پر یدفعوه المسلمون الیہم جو مسلمان ان کے حوالے کریں گے تو لا يفعلوه الامام تو امام ایسا نہیں کر سکتا لما فیہ من اعطاء الدنیتی وَإِلْحَاقِ الْمَزَلَّتِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ تو کہتے ہیں لما فیہ من اعطاء الدنیتی دنیت کہتے ہیں عیب کو عیب کو اور گھٹیا درجے کی جو بات ہے اس کو دنیت کہتے ہیں یاد رکھو ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں دیت کا لفظ ہے لما فیہ من اعطاء الدیتی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے بھئی یہاں دیت کا لفظ نہیں ہے بلکہ دنیت کا لفظ ہے اور دنیت کا کیا معنی ہے عیب بھئی اور آگے لفظ آ رہا ہے وَإِلْحَاقِ الْمَزَلَّتِ مَزَلَّتِ کا معنی ہے ذلت اور رسوائی بھئی تو کہتے ہیں لا يفعلوه الامام امام یہ کام نہیں کر سکتا لما فیہ من اعطاء الدنیتی اس لئے کیونکہ اس کے اندر دشمن کو عیب دینا ہے مسلمانوں کا عیب ان کے ہاتھ آ جائے گا بھئی کہ وہ کل کہیں گے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو ہمیں مال دیا کرتے تھے بھئی تو کہتے ہیں لما فیہ من اعطاء الدنیتی اس لئے کیونکہ اس کے اندر عیب دینا ہے یعنی مسلمانوں کا عیب دشمن کے حوالے کرنا ہے وَإِلْحَاقِ الْمَزَلَّتِ بِيْا اَهْلِ الْإِسْلَامِ اور اس کے اندر اہلِ اسلام کو زلت پہنچانا ہے اِلَّا اِذَا خَافَ الْحَلَاقَةِ مگر جب امام کو ہلاکت کا خوف ہو کہ اگر ہم صلح نہیں کریں گے تو مسلمان ہلاک ہوں گے تو کہتے ہیں اِلَّا اِذَا خَافَ الْحَلَاقَةِ مگر جب امام کو ہلاکت کا خوف ہو لِأَنَّ دَفْعَ الْحَلَاقِ اس لیے کیونکہ ہلاکت کو دور کرنا واجب ہے بھی ائی طریقیں یمکنو جس طریقے سے بھی ممکن ہو تو لہذا اب امام مال پر بھی صلح کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَلَا يَنْبَغِي اَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَذَا إِلَيْهِم بھئی یاد رکھئے اہلِ حرب کو اصلحہ بیچنا جائز نہیں اصلحہ بیچنا جائز نہیں کیونکہ اس سے ان کی قوت بڑھے گی بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي اور مناسب نہیں ہے اَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ کہ اہلِ حرب کے ہاتھ اصلحہ بیچا جائے بھئی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ باعہ کا سیلہ مِنْ آتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں نے کتاب بیچی تو میں کہوں گا بِعْتُ الْكِتَابَ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زید کے ہاتھ کتاب بیچی یعنی زید کو بیچی تو میں کہوں گا بِعْتُ الْكِتَابَ مِنْ زَيْدٍ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَلَا يَنْبَغِ اور مناسب نہیں ہے اَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِّنْ اَهْلِ الْحَرْبِ کہ اصلحہ بیچا جائے اہلِ حرب والوں کے ہاتھ وَلَا يُجَهَذَ إِلَيْهِمْ اور جائز نہیں ہے کہ اصلحہ ان کی طرف تیار کر کے بھیجا جائے جَهَذَ يُجَهِذُ تَجْهِز کا معنی ہے تیار کرنا یعنی ایک صورت یہ ہے ہم براہ راست اہلِ حرب والوں کو اصلحہ بیچیں اور ایک صورت یہ ہے کہ تاجر وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر اصلحہ بیچتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُجَهَذَ إِلَيْهِمْ اور مناسب نہیں ہے کہ اصلحہ ان کی طرف تیار کر کے بھیجا جائے اور یاد رکھو وَلَا يُجَهَذَ یہ بھی منصوب ہے مَا قَبَلْ مَنْ يُبَاعَت آیا تھا بھئی تو اسی یُباعَا پر یُجَهَذَ کا عطف ہے تو یہ بھی ان کی وجہ سے منصوب ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُجَهَذَ إِلَيْهِمْ اور مناسب نہیں ہے کہ ان کی طرف اصلحہ تیار کر کے بھیجا جائے لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّهَا عَنْ بَعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اہلِ حرب کے ہاتھ اصلحہ بیشنے سے منع فرمایا ہے وَحَمْ لِهِ إِلَيْهِمْ اور اسی طرح ان کی طرف اصلحہ لے جانے سے حضور علیہ السلام نے اہلِ حرب کے ہاتھ اصلحہ بیشنے سے بھی منع فرمایا ہے وَحَمْ لِهِ إِلَيْهِمْ اور ان کی طرف اصلحہ لے جانے سے بھی منع فرمایا ہے وَلِئَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ اس لیے کیونکہ اس کے اندر تو ان دشمنوں کو قوت دینا ہے عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی لڑائی پر وہ یا ان کو مسلمانوں کی لڑائی پر قوت دی جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کی لڑائی پر ان کو قوت دینا ہے فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تو اس سے منع کیا جائے گا وَكَزَلْ قُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ قُرَاع جو ہے اسلحے اور گھوڑے وغیرہ کا جو مجموعہ ہے اس کو قُرَاع کہتے ہیں یعنی اسباب جنگ مراد ہیں لیکن یہاں پر قُرَاع سے مراد صرف گھوڑے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ اسلحے کا ذکر تو الگ ہو گیا بھئی اسلحے کا ذکر تو کر دیا تو آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَكَزَلْ قُرَاعُ اور اسی طرح گھوڑے بھی ہیں یعنی وہ بھی اہلِ حرب والوں کو بیچنا جائز نہیں لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس سے ان کو قوت حاصل ہوگی وَكَزَلْ حَدِيدُ اور اسی طرح لوحہ بھی ہے لوحہ بھی اہلِ حرب کو نہیں بیچا جائے گا لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ اس لیے کیونکہ لوحہ جو ہے وہ تو اصلحے کی اصل ہے لوحے کے ذریعے تو اصلحہ بنایا جاتا ہے تو وہ بھی ان کو نہیں بیچا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ اس لیے کیونکہ لوحہ جو ہے وہ تو اصلحے کی اصل ہے وَقَدَا بَعْدَ الْمُوَادَعَتِ اور اسی طرح مصالحت کے بعد بھی ہے یعنی سلح کے بعد بھی ان کو اسلحہ وغیرہ نہیں بیچا جا سکتا بھئی کیوں سلح کے بعد کیوں نہیں بیچ سکتے کہتے ہیں لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفٍ نَقْضِ عَوِلٍ قِزَائِ شَرُفَ يَشْرُفُ شَرَفًا اس کا ایک معنی تو ہے معزز ہونا اسی طرح شَرُفَ يَشْرُفُ شَرَفًا اسی طرح کا ایک معنی قریب ہونے کی بھی ہے اور یہاں یہی معنی مراد ہے اور نقض کا معنی ہے توڑنا نقض کا معنی ہے توڑنا اور انقضاء بھئی انقضاء کا معنی ہے گزر جانا تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفٍ نَقْضِ اس لیے کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ تو توڑے جانے کے قریب ہے وہ تو کسی وقت بھی توڑا جا سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی یا ان کی طرف سے بھی اویل انقضائی یا یہ کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ تو گزر جانے کے قریب ہے اس کی مدت تو کسی وقت گزر جائے گی تو پھر کفار ہم پر حملہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سولہ کے بعد بھی اسی طرح اسلحہ وغیرہ بیچنا کفار پر جائز نہیں لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفٍ نَقْضِ اویل انقضائی اس لیے کیونکہ معاہدہ جو ہے وہ تو توڑے جانے کے قریب ہے یا معاہدہ جو ہے وہ تو گزر جانے کے قریب ہے فَقَانُوا عَلَيْنَا تو یہ ہمارے ہی دشمن ہوں گے بھئی یہاں ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں حَرْبَن کا لفظ بھی ہے فَقَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا فَقَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا تو یاد رکھو کوئی شخص کسی کا دشمن ہو تو عربی میں کہتے ہیں ہُوَا حَرْبٌ عَلَيْنَا ہُوَا حَرْبٌ عَلَيْنَا یعنی حرب کے ساتھ عَلَى کا سیلہ بھی استعمال ہوتا ہے ہُوَا حَرْبٌ عَلَيْنَا وہ میرا دشمن ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگی عبارت فَقَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا تو وہ ہمارے ہی دشمن ہوں گے معایدہ تو گزر جائے گا یا ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تو یہ ہمارے ہی دشمن ہوں گے اور اس اسلحوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کریں گے یہ معنی ہے فَقَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا تو یہ ہمارے ہی دشمن ہوں گے وَهَادَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الطَعَامِ وَالصَّوْبِ اور یہی قیاس ہے غلے میں اور کپڑے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طعام کا لفظ عموماً عربی زبان میں غلے اور گندم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَهَادَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الطَعَامِ وَالصَّوْبِ اور یہی قیاس ہے گندم اور کپڑے کے اندر بھی یعنی قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ان کو کپڑے وغیرہ بھی نہ بیچے جائیں ان کو گندم وغیرہ بھی نہ بیچی جائیں لیکن نس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ یہ کپڑے یا گندم وغیرہ ان کو بیچنا جائز ہے تو اس لئے اس کی اجازت ہوگی تو کہتے ہیں وَهَادَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الطَعَامِ وَالصَّوْبِ اور یہی قیاس ہے گندم اور کپڑے کے اندر بھی کہ ان کا بیچنا بھی کفار کے ہاتھ جائز نہیں ہونا چاہیے إِلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ مگر اس کو ہم نے نس سے جانا ہے ان کے جواز کو ہم نے نس سے جانا ہے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا مارا یمیرو کے معنی ہے خوراک مہیا کرنا خوراک پہنچانا کہ حضور نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اَنْ يَمِيرَ أَحْلَ مَكَّةَ کہ وہ خوراک مہیا کریں اہلِ مکہ کو کہ وہ خوراک مہیا کریں اہلِ مکہ کو وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِ جی اس کا اب کیا معنی ہوگا وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِ ابھی میں نے بتایا حرب کا کیا معنی ہے حرب کا ایک معنی دشمن بھی ہے اور اس کے ساتھ علا استعمال ہوتا ہے تو حضور نے مکہ والوں کو خوراک پہنچانے کا حکم دیا وَهُمْ حَرْبٌ عَلَيْهِ اس حال میں کہ وہ حضور کے دشمن تھے حضور کے دشمن تھے پھر بھی حضور نے خوراک پہنچانے کی اجازت دی بھئی حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے مشرقین کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت سمامہ سے کہا کہ بھئی سنا ہے تم بھی صابی ہو گئے ہو صابی وہ جو ستارہ پرست ہوتے ہیں سنا ہے تم نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور صابی ہو گئے ہو تو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں صابی نہیں ہوا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں سمامہ کی جان ہے کہ تمہارے پاس اب میں یمامہ سے ایک دانہ نہیں پہنچنے دوں گا بھئی مکہ جو ہے مکہ تو پہاڑی علاقہ ہے وہاں تو غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تو مکہ والے غلہ اور علاقوں سے یمامہ وغیرہ سے لاتے تھے اور حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا علاقہ راستے میں پڑتا تھا جہاں سے یہ قافلے غلہ لے کر گزرتے تھے تو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سمامہ کی جان ہے یمامہ سے میں تمہارے پاس ایک دانہ نہیں پہنچنے دوں گا چنانچہ انہوں نے ایک قافلے کو بھی وہاں سے گزرنے نہ دیا ادھر مکہ والے سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے چنانچہ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا اور اپنے رشتے داری کا واسطہ دیا کہ ہمارے پاس غلہ آنے دیں سمامہ کو حکم دیں کہ وہ ہمارے قافلوں کو نہ روکے تو پھر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کے غلے کو جانے دیں ان کو نہ روکیں بھئی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ خوراک مہیا کریں مکہ والوں کو یعنی ان کے قافلوں کو جانے دیں اس حال میں کہ وہ مکہ والے حضور کے دشمن تھے پھر بھی حضور نے ان کو غلہ پہنچانے کی اجازت دے دی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام